تو اس کے بعد ہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ صبر کرو شکر کرو اور ہر کام ہر حال میں صبر شکر کرو تو اگر ہم صبر شکر کریں گے تو اللہ کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کو کیا فائدہ یا کیا کرے گا تم کو ازار دے کے ان شکر تم وہ آمنت ہوں جبکہ تم ایمان قبول کرتے ہو اور شکر ازار کرتے ہو ہر حال میں تو اللہ کو ازار دینے کی کیا ضرورت ہے اور دوسری بات ہے کہ ہم کو جیسے اللہ نے کہا ہے کہ تبذبو دو کے لے کے جانب میں ساری چیزیں تقویٰ تو تقویٰ تو سب سے زیادہ بہتر چیزیں تو تقویٰ تو ہر دفعہ قرآن کے حقام میں دیکھا جائے تقویٰ تو اتنا بڑا اللہ کا جو حکم ہے کہ تقویٰ باقی چیزیں تمہارے بھی آسان ہیں تو تقویٰ کے لئے ہم کو بہت ہی محنت کرنی ہے اور ساتھ اس کے لئے کہا ہے کہ سارے مل کے جڑ کے اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ اللہ کی رسی کے ساتھ جڑ جاؤ تو اللہ کی رسی جو ہے نا وہ قرآن ہے اللہ کا دین ہے اور اللہ کا قانون ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دیو تعلیم ہے جو اوثنٹک حدیث میں حدیثوں میں ملتی ہے وہ سارے ہم کو اس پر عمل کرنے کے لئے یہ ہماری ضرورت ہے اور جب ہم کریں گے اس طرح کیسے بلا تفرق ہے آپ اس میں تفرقہ نہیں کرنا تو جمعہ مل کے سب اللہ کے ساتھ جڑ جائیں تو پھر ہی ہمارا کام چلے گا اور پھر جب ہم کریں گے تو اللہ کے لئے ہم اپنے ہام کو بالکل خالص کر لیں جس کا اللہ نے کہا یونائٹر دین اف اللہ اور اس کے ایک وعات حصوم باللہ وقل صلی دین احمل اللہ تو اپنے دین کو اللہ کے لئے خالص کر لو خلوص سے کام کرو اور ہر لحاظ سے ہم کو اپنے دل میں اپنے عادات میں عامال میں جو ہے اخلاق میں اللہ کا دین اس میں نافذ کرنا تو صرف اللہ کے لئے ہم نے ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے شیطان کو دل سے نکالنا ہے اور اتنا اس حد تک کرتے رہے کہ یقین آ جائے یقین کا مطلب ہے کہ یقین اس وقت آئے گا صحیح معنی میں جب ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں گے موت کا فرشتہ سامنے کڑا تو اس وقت تمہارے پر کوئی اور چوئیس ہوگا نہیں یقین کرنا ہی پڑا ہے کہ اس ساری چیزیں جو ختم ہو گئیں صرف سامنے موت کا فرشتہ اب تو کسی چیز پر کوئی شک کا مسئلہ ہی نہیں رہا گا تو اس لحاظ سے کہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کی عبادت میں اللہ کی اطاعت میں لگے رہا ہو حتیٰ کہ تم کو یقین آ جائے حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے اور جب تک زندہ ہو کسی پر ظلم نہ کریں اور ذکر کریں اللہ کا ہر حال میں اذکر اللہ ذکر کثیر ہر وقت ذکر کثیر کرتے رہا ہوں اور ذکر کے بارے میں یہ کہا علم یعنی للذین عامنو وہ لوگ جو ایمان والے ہیں کیا اس وقت ان کے لئے وقت نہیں آیا انتخشہ کہ وہ دل میں خشو کریں خشکلوبہ ہم ان کے دلوں میں ایسا خشو آ جائے کہ دل لرج جائیں اس کے لئے کہ لذکر اللہ تاکہ وہ اللہ کا ذکر اس میں کریں تو اس کا مطلب ہے کہ کیا ایمان والوں کے لئے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل در جائیں اور خشو سے اللہ کا ذکر کریں تو اس وقت ہم کو چکے حج پہ جانے کے لئے پلان کر لیا ہے تو حج پہ جانے کے لئے تیاری کریں اور اس میں تیاری کے لئے ایک بڑی سب سے ضروری چیز ہے کہ دل میں اللہ کا ذکر کریں اللہ سے استقبار کریں اللہ کی تسبیح کریں اور یہ ساری چیز ہم کرتے رہیں گے تو آہستہ آہستہ ہمارا حج جو ہے وہ اور خالص ہوتا جائے گا تو جب وہاں جائیں گے تو خلوص کے ساتھ ہماری جو ساری عبادت ہوں گی تو جب مسجد میں آپ نماز پڑھیں تو ایک امس کم تھرڑی تری ٹائم اس کا ریوارڈ ہے اور جب اگر اس کو مسجد حرام میں پڑھیں مکہ میں تو ایک لاکھ کے برابر ہے مسجد نبوی میں دس ہزار کے برابر ہے کچھ کا کہنا ہے کہ پانچ ہزار کے مگر کہ دس ہزار کے برابر تو باقی مسجد اقصہ میں پانچ سو کے برابر ہے تو اب یہ دیکھیں کہ جب ایک نماز مسجد حرام مکہ میں پچپن سال اور چھے مہینے کے برابر ہے تو پانچ نمازیں اگر ایک دن میں ہم پڑھیں مسجد میں تو دیکھیں اس کا دو سو ستر سال سے زیادہ اس کا ریوارڈ ہے تو جب ہم بری بات کریں گے گناہ کریں گے تو اس کا بھی تو ہم پہ اس کا اثر ہوگا تو قرآن کی جو آیات ہیں ان کو آپ غور سے پڑھیں تفسیر کے ساتھ تفسیر کے ساتھ بھی اور ان کو ساری آیتوں کو جب پڑھیں گے تو آپ کی جو سپیرچوالٹی روحانیت حج کے بارے میں بہضر ہوگی اور وہاں انشاءاللہ حج میں اس کا فائدہ ہوگا تو اس کی چیزوں میں میں نے اس میں وقت نہیں لگانا پر یہ کہنا ہے کہ حج جو کرنا ہے وہ لیلہی علیہ ناس حجل بیت یہ صرف حج اللہ کے لیے کرنا ہے یہ واپس آگے حج کے الحج حجی وجہ کیلونیکل نہیں کرنا نہ حج کی پارٹیکل ہی کرنا اور ساتھ یہ بھی حکم ہے لا تو شرک بیج شیعہ شرک نہیں کرنا کسی بھی چیز میں اب شیعہ کا مطلب ہے کہ آپ ذرا بر بھی نہیں کر سکتے شرک اللہ کے ساتھ یہ شیعہ اسی طرح ہی ہے کہ یہ نہیں کہ کبھی فلاں میں اس میں اس میں نہیں سمال میڈیم لارڈ چھوٹے سے بڑا سے کسی طریقے سے بھی شرک نہیں اللہ کے ساتھ کرنا کہ اللہ کی بلکل ہی توحید کو سامنے رکھنا کیونکہ جب اللہ نے حکم دے دیا کہ جس نے بھی ذرا بھی شرک کیا فقط حرم اللہ علیہ الجنہ تو جنت تو اس پہ حرام ہو گئی جب اللہ نے کہہ دیا کہ شرک کیا تو جنت حرام تو ہم کو بچانے والا کون ہوگا تو اس کا آخری ٹکانہ کہاں تو جب یہ اللہ کا حکم جب قبروں پہ لوگ جا کے دعائیں مانگتے ہیں جن کی وفات ہو گئی بے شک بڑے عالم یا کوئی ہے مگر اگر اس عالم میں یا کسی میں جس کی وفات ہو گئی اس کی اتنی قیفیت ہوتی کہ بھی ان کے پاس کوئی بھی طاقت طورہ بھی ہوتی کہ آپ کو کچھ دے سکے اگر آپ کو کچھ دے سکے تو پہلے یہ پوچھیں کہ اگر ان کے پاس تھوڑی بھی طاقت ہو دے تو اپنا گھسل کر کے خود ہی کفن پہن کے جا کے کبر میں لیٹے بجائے اس کو کوئی گھسل دیتا ان کو کوئی جب گھسل دینے میں ہلائے دائیاں یا بائیاں طرف ہلانا وہ اپنا آپ کو ہلا بھی نہیں سکتے بازو بھی نہیں ہلا سکتے اور کپڑے کفن کے نہیں پہن سکتے کبر میں اٹھا تو کسی کے کیا کریں خدا کے پاس شرک کو سمجھیں اور اس چیز کو دل سے سمجھیں کہ میں نے اللہ کی مخلوق سے مانگا ہر چیز ہر شخص ہر قسم کی مخلوق ہر قسم کی مخلوق مخلوق پیدا کی گئی ہر وہ چیز دنیا میں اللہ کے علاوہ وہ مخلوق ہے ہر چیز میں اس کو زیادہ نہیں کہہ سکتا اللہ کے علاوہ ہر چیز جو مخلوق ہے ہر بندہ ہر انٹیٹی مخلوق ہے مخلوق سے نہیں مانگ سکتے خالق سے مانگ سکتے خالق سے مانگ تو مخلوق کے ذریعے ملے گی مخلوق خود نہیں دے سکتی کوئی چیز خالق کا حکم ہوگا تو خالق کا حکم مخلوق ذریعے ہی ہوگا یہ نہیں کرنا اللہ نے خدا کے نیچے دینی کوئی چیز یا اوپر سے پھینک نہیں ہے یہ آپ کو کوئی ذریعہ جو ہے اللہ نے یہ بنایا اور اسی ذریعہ کے اسی طریقے صحیح انسان کی عزمائش ہے تو شرک نہیں کرنا اور اللہ کے گھر کو پاک صاف رکھنا جو لوگ وہاں آتے ہیں سب کے لئے ہر گھر جو ہے اللہ کے گھر کے حکم میں ہے مطلب کہ جو بھی گھر ہے جو نماز جہاں پڑی جاتی ہے چھوٹی سے چھوٹی اللہ کے گھر میں کی جاتی ہے جن لوگوں نے حج میں جانا ہے ان کے لئے فرض ہے کہ اس پہ عمل کریں جو اللہ نے کہا ہے جو اس پہ حج فرض ہو گیا اور راستے میں چل پڑا کہ اس نے فیصلہ کر لیا گھر سے ابھی نکلے نہیں مگر اس کا حج شروع ہو گیا تو اس حج میں یہ کہا حج جس وہ حج میں نہ دنیاوی قسم کی فضول بات نہ فسوق فساد والی بات نہ جھگڑے والی فیل حج حج میں پورے حج میں گھر سے شروع ہو 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 جانا واپس آکھ جو حج کی حالت ہے حدیث میں کہتے چالیس تک رہتی ہے حج کے بعد حج کی حالت میں اللہ حکم دے دیا اور نیکی کے کام کریں تو اللہ نے کہہ دیا کہ اس کی بات نیکی کرو جو بھی نیکی والا کام کرے اللہ اس کو جانتا ہے جب کریں گے تو اللہ کو پہلے سے بھی پتائے کہ وہ کیا کریں گے تو یہ کہا کہ بھی کہا گیا ہے خرچ کرو اللہ کی دائم خیر انفوس یہ تمہارے لئے بہتر ہوگا خیر جو نیکی کا کام بڑھ چڑھ کرے گا جس کا اس پہ فرض نہیں تھا مگر اس نے فرض سے بڑھ کے آگے کیا تو اللہ تعالی اس کی عزت کرے گا اس پہ اور بھی نعمتیں دے گا اس کو جانتا ہے جو کرے گا نیکی سے اس کی ابلیگیشن جو ہے اس سے زیادہ تو اللہ تعالی نے یہ کہا ہے کہ فائزہ من عرفات جب عرفات سے فارغ ہو جاؤ فذکر اللہ اللہ کا ذکر استع کرو اندل مشرع جو واپس آکی منامے اس ایریا میں استع کرو ذکر فذکر روح کہ کما حد جیسا تم کو حدد کی گئی ہے کہ ایسے کرو اور یہ ہے کہ جو اللہ کی شاعر اللہ کو عظمت دے گا مثلا جب عظام ہوئی جس چیز سے جو سن کے دیکھ کے پڑھ کے کسی طرح بھی آپ کو اللہ یاد کر ہے وہ شاعر اللہ تو شاعر اللہ جو اللہ کی چیزوں کو جو آپ کو یاد کر ہے اس کی جو عظمت کرے گا اللہ یاد آئے گا تو ان لوگوں کے جو کریں گے ایسا ان کے دل کا تقوی اس میں ظاہر ہوگا تو باقی چیز ہیں جو قرآن میں ان کی آیات کو اچھی طرح پڑھیں دو دن چلنے سے پہلے چھوٹی چھوٹی نیپ لیں سو جان تھوڑی دے کے لیے اور ریگلر واگ کریں ہر روز دو میل چلیں جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں اور پانی پھائیں فروٹ کھائیں سبزیاں کھائیں اور اپنی ڈی ہائیڈرشن سے پچھیں دوائیاں وہ استعمال کریں اپنا بلڈ پیشور اسپیشلی خاص پہ اس کو کنٹرول میں رکھیں پھر جب جہاز میں جائیں تو کپڑے ایسے نہ ہو جو ٹائٹ ہوں لوس قسم کے کپڑے ہوں کھانا کم کھائیں اور پینے کے لیے جوس اور سوڈا استا کی چیزوں سے پرہیز کریں پانی جو بغیر برف اور وہ چیزوں کو دور رکھیں جس سے گلہ خراب ہو اور بار بار گرارے کریں نمک پانی سے اور نمک پانی گرم پانی نہیں ملتا تو جس طرح بھی ملتا تو کچھ نہ کچھ گلہ صاف کرتے مگر ٹھنڈے پانی سے نہیں اور جہاز کے اندر بیٹھے ہوا سیٹ پہ یا کھڑے ہو کے اپنے آپ کو تھوڑی سی برزش کریں اور سو جائیں اور اس کے بعد جہاں ہی رکھیں تو اپنا سن جو سورج کے سامنے یا لائٹ میں آئیں تاکہ جٹ کم ہو اور پانی بنے پی کے دوسرا بات ہے کہ حج مبرور بنانے کیلئے کیا محنت کرنی پڑے گی اللہ نے کہا اللہ جو توبہ کریں وَاسْلَحُ اپنی اصلاح کریں وَا تَسِمُوا بِاللَّهِ اور اللہ کے ساتھ جڑ جائیں وَاخْلَصُوا دین عمدللہ اور اپنے دین کو بالکل خالص کریں خلوص سے کریں تو اللہ کے ساتھ جڑنے کا طریقہ ہے کہ جیسے آپ آپ کا کمپیٹر جب تک بجلی نہیں ہوگی تو بجلی کتار اس میں نہیں لگائیں گے بیٹری نہیں لگائیں گے تو اس کا کمپیٹر آن ہی نہیں ہوگا چلے گا نہیں تو اس میں لگے آئے گا تو اسی ہی ہے کہ یہ جو ہمارا بجلی کا جوس ہے جو بجلی ہے جب تک ہمارا دین ہمارے تو تکلیف ہو صبر کرو وصابر جب کوئی تنگ کرے تنگ دکھ دے وہ بھی صبر کرو تمہارا نقصان کرے وصابر صبر کرو ورابی تو جس کام کے لئے تم نکل پڑے ہو اللہ کے راہ میں اس پر دھٹے رہو واتق اللہ اور در تے رہو اللہ سے اور دوسری بات ہے کسی کو کچھ بھی نہیں انسان کو نہیں ملے سوائے اس کے جس کی محنت کرے گا اور اس کی محنت جو دیکھی جائے گی اللہ تعالی دیکھ رہے ہم محنت کیا کر رہے بغیر محنت کے ملے گا نہیں اور ہمارا مقصد کیا محنت کرنے کا فاور لا کمان مومن تا کہ ہم مومن وہ لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کو اللہ نے کہا اللہ لکم تفل لہ ہوں تا کہ تم فلا پا جاؤ تو فلا کرنے کے لیے مومن بننے کے لیے ہم کوئی ساری محنت کرنی ہیں کہ صحیح معنی میں جو امان بھی لائیں اس پر عمل بھی کریں ہمارے کروں گا من بینا ایدی ہم و من خلف ہم کہ میں اس کے سامنے سے پیچھے سے سائٹ سے دائیں سے بائیں سے اس پر اٹیک کروں گا اور یہ جب یہ کہہ رہا کہ میں اٹیک کروں گا اللہ نے ہم بتا دیا تو اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ شیطان نے یہ کرنا تو ہم کو اللہ کا شکر گزار کرنا ہو چاہیے اور بعد سے پرحز کریں جس بات پہ بتا دیئے کہ شیطان پر حملہ کرے گا تو مگر شیطان نے یہ بھی کہہ دیا ہے اکثر لوگ ہیں شکر گزار نہیں ہوں گے تو آپ دیکھیں کیسے ہم پر حملہ کرتا شیطان و جو بجائے وقت کرنے کے لئے تھوڑا سا پانچ منٹ ٹھہر جاؤ دس منٹ ٹھہر جاؤ بیس منٹ ٹھہر جاؤ اور سستی میں کر دے گا چینج چستی کو سستی میں کر دے گا اور آہستہ ایسا روحانیت سپیرچوالٹی کم ہوتی جائے اور انشمائل بائندر سے کیسے حملہ کرے گا جو بھی گناہ والی چیز ہے جو اللہ کے سامنے غلط ہے اس کو اتنا برا نہیں دکھائے گا اتنی کبھی بڑی بات نہیں ایک ہی دفعہ تو ایک ہی دفعہ کروں گا اس سے زیادہ نہیں کروں گا تو ایک ہی دفعہ سے ہر کام شروع ہوتا ہے تو اسی سے آپ کو اپنے نفس کے خلاف کام کرنا تو وہ کرنے سے روکے گا نفس کو سست کر دے گا اور اپنے آپ کو سست کر دے گا تو شیطان آج سر نفس پر قبضہ پائے گا تو اس چیز کے لئے ہوا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں تو ایک ہی دفعہ تو اپنے جو ہر سار عمرہ کرتے ہم رنضان میں جاتے لوگوں کو یہ پرسنل چیزیں بتاتے تو یہ چیز بتانا یہ ہمارا عبادت کا کام اللہ کو بتانا ہے اللہ کے سامنے یہ لس بنا کے بتانے ضرور نہیں کیونکہ اللہ دیکھ رہا جانتا سب کچھ چھپ کے سے کام کر ہیں اللہ کے واقعی صحیح سامنے اس کی گیس نکلتی جائے اور آج ساب دیکھیں کہ وہ چیز نہیں رہی اس کا فریج سے نکال گے باہر رکھی ویسے بھی ٹھنڈا ہو گیا اور اس کی گیس بھی نکل گئی تو آپ کو یہ ہوئی ہے کہ عبادت میں بھی ہم ٹھنڈے پڑ جائیں گے اور ہماری جو گیس جو ہوا اس میں جو انرجی ہے وہ بھی چستی سستی ہو گئی تو نتیجہ کیا ہو گئے اب وہ پڑے گا اس کو کوئی اس میں کچھ سٹیس نہیں ہو گا اور اس کے بعد وہ من خلف ہیں تو پیچھے سے کیسے ادائق کرے گا تو پیچھے سے ادائق کرے گا بھی آپ جو ہیں یہ کسی کو پیسے صدقہ دینے والے ہیں یہ کام کرنے والے ہیں زکاة دینے والے ہیں تو آپ کو سامنے سے پیچھے سے ادائیں سے وہ کرے گا اور جب وعدہ اس نے کیا ہوا تو اللہ تعالی نے اس کو اجازت دی ہو یہ کرو اور یہ بھی کہہ دیا کہ میرے بندے وہ تمہارے پیچھے نہیں لگیں گے اگر لگیں گے تم شیطان اور جانتا ہے تو جب بھی آپ یہ کہیں گے اسی وہ شیطان بھاگے گا اور اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آ جائیں گے انشاءاللہ اور ساتھ اللہ نے ایک اور بھی مثال دی ہے ان اللہ سے تقوہ وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں جو جن کے دل میں پہلے سے ہی تقوہ ہے اور جو بھی لیول کا تقوہ مگر ہے تو صحیح تو جب بھی وہ شیطان کا کچھ بھی اس کو مس کرتا ہے کہ کچھ بھی اس کا وسوسہ کوئی بھی شیطان کا یہ ہوا لگتی ہے تو وہ جو فوراں یہ کیا کرتے ہیں تذکر ہو تو فوراں ہی اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو جب بھی جہاں بھی اللہ کا ذکر ہوگا شیطان وہاں ٹھہر نہیں سکتا اور تو شیطان ٹھہرے گا اگر ہم ذکر کریں اللہ کا اور استہ کریں کہ بھی غفلت سے کریں جب غفلت سے ذکر کریں تو زبان سے نکلا دل سے نہیں تو ذکر جب دل سے ہوگا تو شیطان بھاگے گا فائضہ مبصروں تو وہ ان کو جو پہلے چیز نظر نہیں آرہی تھی شیطان کی وقت تو اس کو فوراں جو نا اس کی آنکھیں کھل جاتے ہیں بسارت ان کے پاس اللہ بھیج جاتا ہے تو دیکھنا شروع کر جاتے ہیں صحیح معنوں میں تو پھر شیطان سے بچ جاتے ہیں تو اب دیکھیں اللہ ہے کہاں اللہ کے انتبارے میں یہ دیکھیں پر سمپل سی بات جو ہے یہ ایک مارڈل ہے جو لائف سائیڈ اوپر میں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ایک کمپنی نے مجھے دیا مریضوں کو دکھانے کے لیے کہ دل کی یہ انیٹمی شکل کیا ہے تو یہ سامنے کا بری تصویر رکھ اوپر اور یہ اس کی پیچھے بری تصویر رکھ تو کہا ہے کہ اس کے پیچھے لائٹ ماریں تو آپ جب لائٹ پیچھے سے ماریں تو آپ کو یہ نظر آئے گا اب آپ یہ دیکھیں کہ درگ کمپنی جو مسلمان نہیں ان کو کیا پتا انہوں نے یہ بنا کے دے دیا اور میں مریضوں کو دکھا رہا ہوں تو اور یہ سامنے یہ کیا نظر آرہا تو آپ جب اللہ تعالی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے حبل ورید جو بڑی جو نالی ہے خون کی ہمارے جو جو نکلتی ہے جو حبل ورید بڑی ہے یا تو ایک جو ایوٹا نکل رہی ہے یا ایک جو سوپی روینہ کا وہ اندر جا رہی ہے کوئی بھی ہے دونوں دیکھیں کہ اس سے بھی اللہ کہہ رہے ہیں میں اس سے بھی قریب ہوں تو اللہ آپ دیکھیں یہ اللہ کے الفاظ جو ہیں یہ آپ کی لائٹ ڈالنے سے نیچرلی نظر آرہ تو اللہ ہمارے دل میں ہے ہر وقت ہے مگر بائی ڈیفالٹ اگر ہم نے اللہ کا ذکر نہیں کیا اور ہم نے شیطان کو اپنے دل میں ڈال دیا کیونکہ شیطان کوشش کرے گا جب وہ کوئی نہیں ہے تو فورم پہنچے گا اگر ہم اللہ کو ہر وقت دل میں یاد کر کے دیکھتے رہیں تو اللہ نظر آئے گا مگر شیطان پھر دور ہو جائے گا اگر اللہ کا ذکر نہیں ہوگا جیسے کہ آپ منجاشون ذکر رحمت اللہ کا ذکر نہیں ہے تو شیطان اوپر آ جائے گا یہ اللہ نے اللہ نے پوائنٹ کیا ہوا ہے تو جب آ پوائنٹ کیا ہوا ہے تو یہ ہے کہ کبھی دل میں ہے کبھی دل کے باہر ہے کبھی ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں کہ دل کے اندر ہے تو یہ ہم نے آپ پہ یہاں پہ جو بھی کرنا ہو اس پہ ہے تو ہمارا حج جو ہے بیس حج قسطہوں کا حج مبرورس کو کہیں گے اس کا حدیث کے مطابق ہے کہ وہ جو ہر وقت اللہ کو یاد رکھے اخلاق کے ساتھ پورے پورے ٹریپ میں اور اپنے آپ کو روحانیت سے تیار کریں دل میں تقوی ہو اور یہ دیکھ رہا ہو کہ بھی میں اللہ کو دیکھتا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں اللہ کو نہیں دیکھتا کم سکوں اللہ تو دیکھ مجھے دیکھ رہا ہے تو اللہ کے سامنے جیسے بتایا کہ آپ اللہ کے سامنے ہیں کوئی اور بندہ نہیں سوائے آپ میرے ایک ہی بندے کلابہ کوئی نہیں ہیں میں اور اللہ اور کوئی نہیں ہیں تو جب یہ حالت یہ ہوگی تو پھر یہ پتا ہے کہ اللہ صرف مجھے ہی دیکھ رہا ہے میں ہی ہوں وہاں کوئی اور کوئی نہیں ہے تو جب یہ حالت ہوگی تو ہر کام ہمارے بہتر ہو جائیں گے تو اس کے علاوہ جو جسمانی طور پر اس بات کی قابلیت ہو کہ ہر نماز ہر مناسق صحیح طرح کیے جائیں اور اس میں کوئی کتاہی نہ ہو پھر ہے کہ دماغی طور پر ہمارا دماغ اس پر فوکس ہو کے ہم صحیح طرح اس کو سمجھیں اور عقل سے اس کو کام کریں پھر اس کے ہم کو تعلیم بھی ہو کر اس کو کرنا کیسے ہے جب ہم کو تعلیم ہی نہیں ہے ہمارے حجیوں کا یہ حال ہے کہ جہاز میں بیٹھ کے وہ کتاب کھول کے پڑھتے ہیں کتاب کے الفاظ مشکل ہیں اس کو پھر تھوڑی دیکھوڑی نیندہ جاتیہ بند کر دیتے ہیں اب وہ پھر کہتے ہیں اچھا اچھا وہ جو حج کا گروپ ہے نا اس کو جو کہیں گے وہ ان کے پیشے لگ جائیں گے حج والے جو بھی کہتے ہیں ابھی آپ کو ہم مرا کرائیں گے ہم آپ کو یہ کرائیں گے وہ کرائیں گے مگر یہ حج جو ہے آپ کا اپنا ہے یہ کسی اور کا اب آپ یہ دیکھیں کہ اپنا ہے تو آپ کو اپنی اپنی تعلیم چاہیے اپنی عقل چاہیے یہ کسی اور کی چاہیے تو بہتر جب ہی ہوگا جب آپ اپنے لیے کریں گے اور جب آپ یہ سمجھے کہ میں حج میں بالکل ہی اکیلا ہوں اور کوئی نہیں ہے میرے علاوہ حالت ہوگی ہماری کہ ہم کسی دنیا کے مسئلے میں کسی باتوں میں بالکل وہاں قطع تعلق ہو جائیں گے حج کے دوران تو اس حالت میں ہمارا حج جو صحیح ہوگا کہ ہم روحانیت سے کریں علم سے کریں دل دماغ سے کریں اور عبادت کی قابلیت سے کریں اور خلوص سے کریں تو پھر یہ حج مبرور ہوگا اب لوگوں نے یہ تماشا بنا دیا حج کے بعد آئیں اس کے بعد ان کے ملنے والے پھولوں کے ہار لے کے آ رہے ہیں فوٹو ہو رہی ہیں کیا یہ تماشا حج ہو رہا ہے کہ کوئی اچھ اور ہو رہا ہے لوگوں یہ پتہ نہیں کہ جب آپ کسی کی تعریف کریں کسی کو اتنا ڈیکوریٹ کریں تو سب سے زیادہ نقصان یہ چیز اس کی تعریف کرنے والی جو اس کو اوپر اس کا سر جو اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ اس میں سب سے زیادہ کسی کا اگر نقصان کر سکتے ہیں تو اس بندے کی نیکی میں تعریف کریں تو اس سے زیادہ اور اس کا نقصان نہیں ہوتا کسی کی تعریف کرنا یہ کہتا ہے یہ بڑی اچھی بات ہے مگر آپ یہ دیکھیں وہ اتنا نقصان اس سے پہنچتا ہے کہ کسی کے دشمنی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے سامنے اس کی تعریف کریں یہ بات لوگوں کو سمجھ نہیں آتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بہرحال یہ دیکھیں کہ یہ ایک ویب سائل لوگوں کو کیا ترگیر دے کہ یہ آئیڈیا راکنگ پارٹی کریں حج کی جس میں حج والے کلر رکھیں جو کعبہ کے ہیں زمزم سر کریں وہ تو بہت ٹھیک ہے مگر یہ کہ کعبہ کا کیک بنائیں کعبہ کو کٹیں کیک سے اور اس کے بعد تصویروں کی نمائش لگائیں اور لوگوں کو تحفے دیں یہ سارا جو تماشا جانا حج کا پارٹی ان کے لیے تھا مسٹر حاجی حاجی صاحب اللہ حاج صاحب یہ سارا جو نا یہ فضول ہے اس سے پرہیز کریں بچیں اب آپ آئیں تو یہ مسجد جو ہے جہاں ہم نے جانا جو سنجنیا کا سب سے پہلا گھر جو جس کو بالکل ہائیڈ لیول کی حرمت ملی ہویا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا سمجھیں یہ گھر بنا چھوٹا سا پہلے ایک ہی بلڈنگ پھر اس کے بار آس پاس گھر بنیں پھر اور بنیں پھر اس کے بار شہر بن گیا اور اب اس کے ساتھ لوگوں نے حج کرنا شروع کیا جیسی نظر آدھتا شہر اور اس کے بعد یہ چلتا چلتا آج تک پھر ایک چار قسم کے وہاں سٹیشن بن گیا ہے ہر جو سکول جو فقہ ہے مذہبی فقہ کا جو طریقہ ہے مسلق ہے ان کے امام نماز جب پڑھائیں جو دوسرے بار ان کے پیچھے نہیں پڑھتے تو ہر امام نے اپنا وقت ہر امام کی اپنی جگہ کہ یہاں بیٹھ کے پڑھائیں گے پیچھے اس کے پڑھیں گے تو یہ تماشا چلتا تھا کئی سال تک اس کے بعد پھر یہ سعودی جو گورنمنٹ نے جب اس کو کنٹرول میں لیا تو یہ سارے سٹیشن وہاں سے نکال دیئے تو اس کے بعد اب ایک ہی مسلق سے وہاں نماز ہوتی ہے ہنبلی طریقے سے امام ابن ہنبل کے طریقے سے باقی سارے سٹیشن وہاں نکل گیا اب اس کے مسجد کی توصیر ہو رہی ہے اور یہاں ایک پاڑی ہوتی تھی اس کو گرا کے انہوں نے اس کے اوپر انہوں نے مسجد کی یہ ساتھ یہ بلڈنگ آر بنائی ہے اور یہ جو ہے یہ سب سے بڑا دنیا کا ہوتل کا کمپلیکس ہے جو مسجد کے سامنے ہیں اس کا یہ جو ٹاور والا ہوتل ہے اس کا نام ہے اس کے اوپر یہ لائٹ شو ہوتا ہے جو رات کو جب لوگ تواف کرتے ہیں سفر مر جاتے ہیں تو اس کی ملوی کی توجہ اور طرف ہو جاتی ہے تو اس کا بھی آپ سے بھی خیال کریں پرہیز کریں تو یہ ہماری ایکسپینشن ہو رہی ہے اس مسجد کی تو اس طرح سے یہ شروع ہی اور اس کے بعد ادھر سے انہوں نے اس کو مسجد کو توڑ کے اس کے ساتھ ملا دیا اب جو ہے اس طرف سے ہے یہ بابی ملک عبدالعزیر گیٹ نمبر ون اور یہ صفحہ کا گیٹ یہ کھلا ہوا ہے تو اب یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو نا جب حجتہ ٹائم ہوتا ہے اس وقت لگتا ہے کہ یہ جہاں سے بند ہو جائے گا یہ درمیان میں گول سرکل ہے جو ویلچے لوگوں کے لیے کیونکہ پہلے ویلچے جو تھا سیکنڈ فلور تھرڈ فلور پہ اب اس کے جو جگہ اس کے ساتھ کنیکشن نہیں تھا تو یہ انہوں نے بنا دیا کہ سارے ویلچے اس کے اوپر ہوں گے تو ان کا پلان یہ ہے کہ جب یہ ساری چیز مکمل ہو جائے گی تو پھر یہ ایسے بنیں گی یہ ساری مسجد اور اس کے بعد اگلا جو جو ایکسپینشن ہوگا وہ اس کے طرف تاکہ یہ پورا سرکل بن جائے تو اس کے بعد یہ سارے ہوتل ہوتل بندیں گے وہاں اور یہ جو سرک جا رہی ہے جدہ سے مکہ کی طرف تو اس میں اور بھی بلڈنگز بنیں گی اور اس کے بعد جو ہے اب تھوڑا سا کعبہ کے بارے میں دیکھیں کہ کعبہ ایک انچی بلڈنگ ہے کم اس کم اس کی جو ہے یہ دس میٹر اس کی انچائی ہے اور اس کے اگر آپ اس کو دیکھیں تی تین چار سوری کی بلڈنگ بنتی امریکن لحاظ سے اس کا دروازہ ہے اور یہ جو یہ پورشن جو ہے سیمی سرکل جو اس کو کہتے ہیں ہتیم یہ بھی کعبہ کا ہی حصہ ہے یہ پرانی شکل میں ایسے ہی بنا ہو تھا جب دوبارہ کعبہ بنائے گیا تو ان کے حلال پیسے وہ ختم ہو گیا تو اس کو اتنا ہی چھوڑ دیا اس وصیابی تک ایسے ہی ہے تو اس کے اوپر یہ کورنگ جو لگتی ہے اور اس کا جو کورنگ اس کا نام ہے کسوہ تو ہر سال پرانے کسوہ کو کاٹ کے اتار دیتے ہیں اس کے بعد پورے کعبہ کو اندر سے باہر سے وہ زمزم سے دھو کے نیا کسوہ اس کو اوپر چڑھاتے ہیں تو کافی بڑا احتمام ہوتا ہے اس کے بعد اس کو یہ دیکھیں کہ کعبہ میں داخل ہونے کا دو دروازے تھے شروع میں ایک داخل ہونے کا ایک باہر نکلنے کا تو بہباد میں نکل مالا بند ہو گیا اور صرف یہ داخلے کا ہے دائیں تر جائیں تو سیریں اوپر جاتی ہیں چھت کے اوپر اور یہ حتیم کا جو علاقہ ہے اور اس کے بعد اس کو جب آپ دیکھیں تو کم سکن یہ چھے فون اچھائی پہ شروع ہوتا ہے یہ شروع صحیح ایسے ایسے ہی چل رہا ہے اور یہ حجر اسود ہے اور اس کے بعد دائیں طرف باب توبہ جس کا نام ہے دروازہ اوپر جانے کے لیے چھت کے اوپر جانے کے لیے اندر سے اسطح کی شکل ہے اور اندر کے یہ تین دیوانیں اس کی تصویر ہے یہ چیزیں لٹکی ہوئی ہیں پرانے زمانے کی چل رہی ہیں اور یہ دروازہ ہے جس کو کہتے ہیں باب توبہ اوپر جانے کے لیے تو اب یہاں جو ہے آئندہ جو اب تک جو ہم نے کر لیا تھوڑا سا اس کی تیاری کا کام کیا اب ہم کو دیکھنا ہے کہ عمرہ ہم نے کرنا ہے سب سے پہلے پھر اس کے بعد حج کریں گے تو عمرہ کے لیے ہم کو سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ اگر تو آپ مدینہ پہلے آئے تو مدینہ میں آپ کو احرام پہنے کی ضرورت نہیں آپ نے مدینہ میں دو چاہ دن گزارے اس کے بعد مکہ جانے کا ٹائم آ گیا تو اب مکہ جانے سے پہلے آپ کو غسل کرنا ہے اور اس کے بعد اپنی جو ہے پرفیوم وغیرہ لگائیں ادھر لگائیں جو بھی لگائیں مگر اس کے بعد احرام کے کپڑے پہنیں اور اس کے بعد اس کی نیت نہیں کریں تو نیت کر لیں آپ کو ہوتل سے نکل کے جب آپ جائیں گے سارے گروپ کے ساتھ مکات پر تو وہاں جا کے نیت کر لیں تو اس کے بعد پھر اس میں تلبیہ پڑھنی ہے پھر تواف کرنا ہے پھر صحیح کرنی ہے پھر بات کٹوا کے ہم احرام کی حال سے نکل آئیں گے تو اب یہ ہے کہ مکہ میں آنا اور آنا ہے تو state of احرام جس کو کہتا ہے احرام کی حالت میں آنا ہے احرام کی حالت اس وقت ہوتی ہے جب احرام کے کپڑے پہن لیں اور اس سے نیت کر لیں جب آپ نے نیت کر لی تو جو بھی کپڑے پہنے ہیں عورتوں نے ان کے وہی کپڑے جو ہیں احرام کی حالت بن جائیں گے مگر آدمیوں کے لئے یہ ہے کہ وہ کپڑے پہنے جو جو صفیح چادریں ہوں یا تولیوں ہوں تو یہ جو جگہ اس کو کہتے ہیں مکات مکات کا مطلب ہے کہ پہلے سے مکرر جگہ یا وقت تو اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے سے جگہ جو ہے حضرت ابراہیم کو بتائی تھی تو اس وقت سے یہ مکات کا جو ہے یہ سرکل جو بنا ہوا اس وقت سے اس کے اندر داخل ہونا جو ہے ایک ڈریس کوڈ اللہ نے دیا ہے کہ اس طرح کے کپڑوں میں داخل ہو اس طرح کہ تمہاری دماغی حالت ہو اس طرح کہ تمہاری روحانی حالت ہو اللہ کے درباہ میں جانا ہے تو جو جانا ہے تو ایک اپنے آپ کو ایک ساپ پاک کر کے پھر وہاں جاؤ اور جو خشو کی حالت میں جاؤ دل میں تمہارا اللہ کا خوف ہو کہ اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں اللہ وہاں رہتا نہیں مگر اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں جو اللہ نے وہاں اپنے لئے مقرر کیا اور اللہ کی گھر کو جو ہم تچ کریں گے تو ہمارے پاس دل میں ہمارے عمال میں ہر تحاظ سے ایسے محسوس ہو کہ اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہیں اللہ کے علاوہ اللہ کے سامنے میں ہوں اور میرے علاوہ اور وہاں کوئی نہیں نہ کوئی فرشتہ ہے نہ کوئی وہاں کوئی اور فیملی کا بندہ کوئی بھی سوائے میرے کے تو جب ہم اس قیفیت سے ہم وہاں جا کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے بات کریں گے تو جو دل سے نکلے گی آواز وہ کرنے ہیں وہاں اس کو کتاب پڑھ کے نوٹ پڑھ کے لوگ یہ سارے جی میں دعاوں کے کئی پلندے لے کے جاتے ہیں پہلے چکر کی دعا دوسرے چکر کی دعا تیسری کی نہ اس کو عربی پڑھنے آئے نہ اس کا مطلب سمجھائے جو چکر کر رہے ہیں پڑھ بھی رہے ہیں مگر یہ پتہ نہیں کیا ہوا اپنے دل میں یہ سمجھیں کہ انہوں نے بڑا تکوا کا بڑا بڑا کام کا لیا ہم اگر باہر نکلیں پھر ہوئی باہر چپ دل میں نہیں ہوگی تو زبان پہ آنے سے تو نہیں خور فڑک پڑے گا تو یہ مکاد کا ہے تو مکاد میں داخل ہونے سے پہلے جو چیزیں ہمارے لئے ضرورت ہیں کہ وہ یہ ہے کہ یہ اچھا بائی طرح یہ مسجد ہے مکاد کی مدینہ کے باہر تو وہ لوگ جو مدینہ سے نکلیں گے وہ اپنا احران پہن کے آپ آجائیں مسجد میں آپ بس اتار کے آپ کو اندر بھیجیں گے تو اندر جا کے آپ نماز پڑھیں دو رکعات تحییت الاحرام جو احرام کی تحییت اس کی عزت افضائی کے لئے ہے جیسے مسجد میں آپ داخل ہوتے ہیں دو رکعات پڑھتے ہیں تو اسی طرح تحییت الودو ہے تحییت الاحرام ہے تحییت المسجد ہے تو یہ پڑھنا ہے تو اگر آپ جہاز میں بیٹھے ہیں دو رکعات نہیں پڑی کسی بہت سے نہیں ہو سکی کوئی بات نہیں تو اس پہ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے پڑھنے کا موقع نہیں دیا اگر آپ مسجد میں داخل ہوئے وہاں نماز فرض ہو رہی ہے تو اس میں آپ شامل ہو جائیں تو آپ کو الگ دو رکعات نفل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے بعد آپ نے نیت کرنی ہے نیت کیا ہے عمرہ کرنے کی تو کس کے لئے کرنا اللہ کے لئے عمرہ کے لئے اللہمہ اور اللہ میں عمرہ کے لئے حاضر ہوں تو لبائکا اللہمہ عمرہ تو جب آپ نے حج کرنا تو اسی طرح حصود بھی سمپل سی نیت ہے لبائکا اللہمہ حجہ تو جب آپ نے حجے قراء نہ کر کیا تو جس کا مطلب عمرہ حج کو کمبائن کر دیا تو اس کو کہنا لبائکا عمرہ و حجہ تو یہ نیت کر لی جب نیت کر لی تو اب آپ پہ وہ ساری چیزیں جس رسٹکشن میں آ جاتی ہیں جیسے ہم کہتے ہیں اللہ حق پر نیت کر کے نماز شروع کر دی تو ہم ادھو ادھو جو چیزیں جو کر سکتے تھے پہلے ہم نہیں کر سکتے اسی طرح جب آپ کا جو روزے کا ٹائم شروع ہو گیا اور روزے کا ٹائم مطلب ہے کہ شروع ہو گیا اور ساری کا ختم ہو گیا تو اب وہ ساری رسٹکشن شروع ہو گئی اب آپ کا کام ہے کہ اس وقت ہم نے تلبیہ پڑھنی ہے تو تلبیہ کو یاد کرنا ہے اس کا مطلب سمجھنا ہے اس کے دل میں اس طرح اس کو ڈالنا ہے کہ جیسے آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں اکیلے آمنے سامنے اس کو کہنا اللہ میں حاضر ہوں اللہ میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں اور آپ کا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں کتنی دفعہ حاضر ہوں انہوں نے کہا اس لئے کہ جو کہا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے طرف سے حضر ابراہیم کو لوگوں میں یہ اناؤنس کر دو بتا دو اعلان کر دو بالحج حج کے بارے میں اعلان کر دو کہ حج کے لئے آئیں یا تو کہ وہ آئیں تو جب وہ کہا کہ آؤ اور جب ہم آگئے تو اب ہم نے اس طرح کے لباس میں اس طرح کے ڈریس کور میں اس کی حل میں جو پروٹوکول ہے کہ ادھر آؤ تو اپنے کپڑے صحیح طرح ہو تمہارے جوتے ایسے ہوں تمہاری شکل ایسی ہو اس طرح کر کے آؤ اور آ کے اپنے آپ کو کہو میں آگیا تو یہ کہنا جو ہے یہ جو ہے عطاعت کا لفظ ہے کہ اللہ نے کہا آؤ تو ہم کہیں گے آگیا تو آگیا جو ہے اس کا مطلب ہے ہم حج پہ جب جائیں گے اللہ کی عطاعت کے لئے جائیں گے تو وہ یہ کہنا کہ جی وہ فرض ہے فرض کو بعد میں کریں پہلے اللہ کی عطاعت فرض بعد میں تو عطاعت کہے اللہ نے کہا آؤ تو ہم نے کہہ دیا اللہ ہم اللہ بیک میں آگئے تو پھر یہ ہے کہ ان الحمدلہ پر ساری کی ساری تعریف صرف اللہ کے لئے وہ نعمہ ساری بلیسنگ اللہ کے لئے لک آپ کے لئے تو مطلب ہے کہ ساری تعریفیں ساری نعمتیں جو دنیا میں کہیں بھی ہیں وہ ساری اللہ کے لئے لکمین آپ کے لئے والملک تو آپ کی جو ملکیت ہے لا شریکہ لک اس میں حمد میں نعمت میں اور ملکیت میں کسی چیز میں کوئی آپ کا شریک نہیں تو اگر آپ نے کہا کہ بھی یہ جو نعمت جو ہے آپ کسی جا کے قبر پر دعا کرتے ہیں کہ بھی آئیے نعمت یا شو انسو مجھے نعمت ہے فلان چیز دیتے ہیں مجھے بیٹا دے دو یہ کر دو وہ کا لو جو کرتے ہیں تو یہ ایک طرف آپ نے یہ کلمہ شہادہ پڑھا جس کو تلبیہ کہتے ہیں کہ اس میں آپ نے پلج اور لیجنس اللہ کے ساتھ کیا کہ بھی اللہ آپ کے ساتھ کوئی شریک نہیں وہاں جا کے قبر پر مانگ رہے ہیں جو شریک نہیں وہ جو بندہ خود اپنے قبر میں نہیں جا سکا خود اپنا غسل نہیں کیا خود اپنا کفر نہیں پہن سکا خود اپنے قبر میں بیٹھ نہیں سکا اور اس کو اٹھا کے لوگ جا رہے ہیں تو کسی کو کیا دے گا مگر یہ اللہ ہی سمجھ دینے والا ہے کہ ہم کو تو کیا کرنا چاہیے احرام کو پہننے کا طریقہ جو آپ کو گروپ والے بتائیں گے تو اس میں اس میں وقت نہیں لگانا بھی تو شرط یہ ہے کہ آپ نے جب مقاد میں اس کو کروس کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کپڑے ایسے ہوں نیت ایسی ہو تلبیت ہو اور اس کے بعد یہ جو ہے اگر ایسے بغیر احرام کے حال میں گئے تو واپس آئیں دوبارہ اس کو کریں اگر کر لیا آپ نے داخلہ اور کے عمرہ بھی کر لیا پتہ چلے کہ غلطی کیا تو آپ کو پھر مرک دوبارہ کرنا پڑے گا تو غسل کرنا جو ہے بیفور سٹیٹ احرام غسل کرنا بہتر ہے اور اگر آپ غسل نہیں کر سکتے تو کم سکم وضوئی کر لیں نہ غسل کرنے کے بارے میں آپ دیکھیں ہمارے جماعتی صاحب جو ہیں یہ صاحب بیٹھے آگے ماشاءاللہ بڑی بڑی داریوں والے بیٹھیں اور پھر دیکھا جو جہاز کا عملہ ہے تو بھاگی بھاگی جہاز کے پیچھے سے آگے کی طرف گئیں پھر پیچھے کے پھر آگے کے بھاگ بھاگ ہو رہی ہے پھر آخر میں دیکھا کہ کیپٹن جو پیچھے جا رہا اور پھر پھر واپس آیا تو کیپٹن کو کہتے کی کو سنا کہ اس کو بند کر دو تو بیٹھروم کو جو ٹوائلر کو بند کر دو تو سامنے والے جو صاحب جو حج پہ جا رہے تھے تو انہوں نے مکہ جانا تھا تو ایک دوسری کہتے ہیں شکر بھائی ہم نے نہ لیا ہوا یہ کہ انہوں نے اپنا لوٹا لے کے وہاں بیٹھروم میں جہاز کے اندر پتہ نہیں کیسے چھوٹے چھوٹے گلاسوں میں سے پانی ڈال کے لوٹا میں ڈال کے ٹوائلٹ کا جو تھا اس کے اوپر بیٹھ کے نہائے پانی سارا نیچے پھیل گیا تو جو باہر نکلے دوسرا بند گیا تو پانی تار ہمارے جیسے لوگوں میں یہ ماشاءاللہ یادت ہے کہ پانی کو بہانہ ضروری ہے حالانکہ یہ صحیح بات جو ہے جب آپ وضو کریں تو تین دفعہ تو کریں ٹھیک ہے مگر جب آپ نے گھر کے اندر یا مسجد کے اندر مگر جب باہر کریں جہاں مسجد نہیں ہے پانی نہیں اتنا زیادہ اور آپ جنرل حالت میں ہیں صرف گھر کے اندر تو باہر کے اندر دو دفعہ کافی ہے اور اگر آپ کو پانی کی اور کمی ہے تو ایک ہی دفعہ آپ کر کے اس کو بار بار کر سکتے ہیں مگر پانی کا بہانہ یہ پتہ نہیں کہاں سے چل پڑی ہے کہ پانی کو بہائیں اور اسی چیز کو اسی طرح کے لوگ آگے پھیلاتے چلے جا رہے ہیں تو جب پانی بہات ہے تو نیچے زمین پر پانی جو اور آئے گا پسلے گا گرے گا اس کا زمان کون لے گا یہ جو مولوی صاحب جو ایسے ہیں کچھ لوگ دوسروں کو جو سکھاتے ہیں ان کو یہ نہیں سمجھائے کہ جب یہ یہ بہانہ جو ہے نا اصل وہ چیز اس کا مقصد کیا مگر چلے میں اس میں نہیں جاؤں گا آگے چلیں اگر غسل نہیں کر سکتے تو وضو کرنا کافی ہے مگر یہ جو کسی کو تکلیف دے جو وضو کرنا یا کسی کو تکلیف دے اور جو غسل کرنا جو آپ کر لیں باقی لوگوں نہیں بچا اس کی جو 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 پینلٹی جو اس کا گناہ کس پہ ہوگا اچھا اس کے بعد آپ جو اپنی اتر خوشبور لگائیں اور انڈر آم جو ہے ڈیوڈرن لگا رہے ہیں پھر آپ احرام پہنے کپڑے اور کیرفل ہو کے کہ وہ سپائی ہو خراب نہ ہو تو آدمی دو شیٹیں پہنے اور عورتوں کے جو اپنے ریگل کپڑے وہی ان کے احرام بن جائیں جب نیت کریں گے اس کے بعد جب کچھ سکول و تھارڈ کے مطابق یہ سننا کسی کا کہنا نفل ہے تو یہ پڑھیں اور اگر نماز ہو رہی تو اس میں شامل ہو جائیں نیت کرنے کے بعد اب آپ کام شروع ہو گیا جو تلبیہ کرنے کا تلبیہ آپ کرتے رہیں بار بار لگا در کرتے رہیں آدمی زور سے عورتیں خاموشی سے چھپ کر احرام کے کپڑے خراب ہو جائیں اس کو چینج کر لیں اور نہانا وہ نہا سکتے ہیں اور صفائی ہونا ضروری ہے بالوں کو صاف کر سکتے ہیں مگر بالوں کو کھنچ اپنے کسی اور یہ غلط ہے کیونکہ بعد جب اترنا شروع ہو جائیں کھنچ کے تو پھر دم پڑ جائے گا اور اپنے جو جل کو سکرچ کرنا خارش کرنا اور جو گھڑی کا پہنا سلپر پہنا یہ ٹھیک ہے اور آدمیوں کے عورتوں کے یہ چہرے کو ہاتھوں کو جو کور نہیں کرنا اور اگر موہ کور ہو جائے سونے کے بعد تو کسی اور کو چاہیے ان کو انکور کریں ان کو اس تانہ کریں کہ وہ سو رہے در کے اوٹ جائے آپ گلہ پکڑے کہ تم کیا کر رہا ہوں تو اب یہ ہے کہ جو گلوز ہیں اور ٹوپی پہنے عورتوں کے جو جسے بتایا کہ جیوری پہنے کی جازت تھا مگر یہ ہے کہ اس کو پہنے اتنا مہا کوئی فیشن تو نہیں ہو رہا سادگی سے کریں تو زیادہ اچھا اور جو خوشبو والا نہ سابن نہ ٹوٹ پیس یہ نہیں کرنا اچھا اس کی ساری جو جو ہیں جس کو کہتے ہیں رسٹکشنز جو کنڈیشنز ہیں اس کی حرام کی شروع جائیں کسی کو تنگ کرنا سارا کام یہ غلط ہے اور نیل پالش ختم یہ نہیں کر سکتے اور کپڑے سمپل سے ہوں عورتوں کے لئے بھی تو کسی کو بھی نقصان پہنچانا غلط ہے اب آپ مکہ میں آگئے اور آنکے ہوتل میں جائیں اپنے آپ کو فریشن اپ کریں اور ساتھ یہ کریں کہ اگر آپ کو غسل کرنا دوبارہ وہ کریں اگر وضو کرنا وہ کریں جلدی سے وضو کریں اس کے بعد جائیں تو آپ شروع کریں اپنا اگر تو یہ کہ آپ تھکے ہوئے ہیں دور سے آئے ہیں تکاوٹ ہوئی ہے اور آپ کا لگتا لیں وضیفوں کا یہ بنا دو ایسی دعا جو آپ کا پتہ ہے کہ یہ نہیں ہونے والی وہ دعا نہیں کریں اور کسی کی نقصان کے لئے دعا نہ کریں اپنی بہتری اور اپنی مسلم امت کے لئے بہتری کے لئے آپ دعا کریں مگر خوش سے کریں اپنی فیملی کے لئے کریں اپنے آپ کے لئے کریں اگر کسی صاحب نے وعدہ کی ہے کہ اس کے لئے دعا کریں تو وہ کریں یہ وہ جگہ جہاں دعا قبول ہوتی ہے اور اس کے بعد دیکھیں کہ آپ نے یہاں کیا کرنا جہاں لگتا ہے کہ حجوم بہت زیادہ وہاں کدھر جائیں اور آپ قابل کو پیشان کہ جو لائٹ ہیں گرین اس کے سامنے سے جو نا وہ کونہ ادھر یہ ہے حجر اسود تو ادھر کھڑے ہوگے حجر اسود کی طرف مو کر کے اپنے دونوں ہاتھوں کے جو پامز ہیں اس کی کعبہ کی طرف پوائنٹ کریں اور تلویہ کو چھوڑ دیں اب آپ کا کام ہے اس کو تواف کی نیت کر تو بسم اللہ اللہ اکبر اور اس کو یہ کہ آپ لنبی شوڑی تکریر نہ کریں کیونکہ بڑے لوگ آپ کے ساتھ پیچھے آ رہے ہیں اور آپ کو دھکا دیں گے شاید کہنا رکھنے کا موقع بھی نہ مل مگر ہے کہ آپ اس کے رائیٹ کی طرف مو کر کے آپ کا بایاں جو کرنا ہو تو جہاں آپ سر لگے گا اس جگہ آپ کی نظر ہو ادھو دیکھنے کی ضرورت نہیں کچھ لوگوں کہتے ہیں جی کعبہ کی دیکھ سکتے ہیں کعبہ کا تواف ہے اور نماز کی طرح دیکھنا کعبہ کی طرف دیکھنا بھی نہیں صحیح آپ کا کامت سیدھے دیکھیں اور بلکو خشو کے ساتھ ایسا ایسا اپنے آپ کو نیچے دیکھ کے اس کو چلتے رہے مگر اگر کوئی امرجنسی آتی ہے تو آپ کے ساتھ ہیں اس کو ساتھ بول سکتے ہیں ان کی مدد کرنی چاہئے اگر آپ ان کو ضرورت ہے تو یہ چیز مگر باقی آپ کو شروع کرنا کوئی اور اللہ سے اپنی درخواست کریں کہ ہم کس لئے وہاں آئیں اور کس لئے اللہ نے وہاں بلایا تو اس وقت جو ہے اب آپ اس کو یہ دیکھیں کہ کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ جو شارک ہوتی ہے بڑی مسلی جو شارک جس کو کہتے ہیں جب وہ کسی شکار کو دیکھتی ہے کہ درمیان میں کسی کو چیز ملے گی تو اس کے آس پاس چکر لگانا شکر دی اور گھومتی جائیں گے جب پتا چل گیا مل گی تو ایک دم اس چیز کو لے لے گی تو ہم کو ایسے ہی دل سے طواف ایسے کرنا جیسے ہم کو یہاں جو اپنا جو پلگ دیوار میں لگا دیا ہے اب دیکھ رہے ہیں کہ بجلی کا کنیکشن اسے ہو رہا یا نہیں ہو رہا تو جتنا خوش سے کریں گے اتنا ہی کنیکشن ہمارا اس کے ساتھ ہو گا اللہ کے ساتھ تو اس کے بعد یہ ایک چکر کٹ کے رکنے جو مانی اگر موقع ملے ہاتھ لگائیں گے نہیں تو آپ پلیس اس کے دور رہ کے اپنے آپ کو تقریف میں نہ رہیں نہ کسی چکر نمبر دو ہو گیا تو اس طرح اس کے بار کرنے کے بعد رائٹ پر دیکھیں کندہ آپ لیف کی طرف اور نظر آپ کی سامنے دعا پھر شروع کر دیں جو بھی آپ کو یاد آئیت دعا نہیں تو کوئی قرآن کی آیت جو بھی آپ کو یاد کریں انہیں تصویر کریں جو رکھا ہوا سبحان اللہ و سبحان اللہ عظیم اگر یہ بھی نہیں ہے تو جو بھی آپ کو سی بات جو دل سے نکلتی جو پتا ہے اس کا مطلب کیا وہ کریں اب آپ کو پتا چلے گا وہاں بڑے بڑے گروپ آئی ہوئے ہیں فلام بلک سے انہوں نے کسی کو ہائر کیا ہوا ہے اور سامنے سے بول رہا ہے اللہ پیش اللہ ربنا ربنا تو وہ جو پڑھ رہا پیش ریپیٹ کر رہے اب جو ریپیٹ کر رہے نا اس کو اس کی دمدید جو زبان سے آواز نکل لی دل سے تو نہیں نکل رہی کیو تو کسی کو کافی کر دل سے جو آواز نکل گی اس کی سپیڈ اس کا کام کر اس کا کہنا اس کا طریقہ یہ اور ہوگا تو آپ کو چاہیے ایک بڑے گروپ سے بچیں اپنا ہی چھوٹا سا گروپ جا پھنی فیملی کا اسی کے ساتھ جائیں بڑے گروپ سے جا کے آپ نے الگ ہوئی جانا پہلے چکر میں الگ ہو جانا تو کسی پیچھے میں مت پڑے مگر آپ چھوٹا سو جو گروپ بنا ہو گا چار پچھ لوگ ہو گا بس سیل فون ہونا چاہیے اور اس کو پتہ ہونا چاہیے فون کے استعمال بھی کیسے کرنا نمبر کا پتہ ہو اور اس کے بعد اگر نام بنے تو پھر بھی گھبرانا نہیں اس کے بعد جا کہ وہاں ملنا ہے اچھا اب یہ ہے کہ وہاں سے پہلا چکر کیا دوسرہ کیا اس کے بعد حتیم کے اندر یہاں سے داخل نہیں ہونا جب آپ کے ساتھ چکر ہو جائیں تو آپ یہ کر سکتے ملتظم کے پاس آ سکتے ہیں اور ملتظم کے کام ہے کوشش یہ کریں کہ اندر والے سرکر باہر کی طرف آہستہ آس آس باہر آپ کا کم ہو گا تو ایک دوسرے میں پیسنا کم ہو جائے گا تو اس لحاظ سے آپ کوشش کریں کہ باہر کے چکر میں رہیں دور تو اگر تھک بھی جائیں تو پیچھے بیٹھ مکمل ہوگے وضو کے ساتھ پھر ٹوٹا تو آپ کو وضو کر آکھے پھر پانچ میں سے شروع کرنا پانچ میں چھٹا اگر آپ چار نہیں کمپلیٹ ہوا تو پھر آپ کو پہلے سے شروع کرنا پہلے سے کوشش کریں اچھی چیز ہی نہ کھائیں مسئلہ ہی نہ ہو کہ آپ کو انکور کریں جس تصویر میں ہے اس کے بعد نیت کر کے جیسے میں بتایا اپنے پامز کو اس کی طرف کر کر کے بسم اللہ اکبر کر چل پڑھیں اور کعبہ کے اس پاس چکر لگائیں اور نہ دو دو دیکھیں نہ کوئی امرجنسی ہو جائے اور اس کے بعد ساتھ جب چکر ہو گئے اور اس تواف کے لیے تو آپ کہیں بھی پیسے جا کے پڑھ رہی نہیں پڑھ تو دعا کریں تصویر کریں کچھ بھی آپ کو یاد زبانی وہ کریں اس کے بعد جو پہلے تین چکر ہیں وہ آدمیوں کو ذرا تھوڑا سا چسی سے چلنا اگر نہ کیا تو بھول گئے تو کوئی بات نہیں تو بعد میں کوئی خمیاز نہیں تو آخری چکر ہے میں آپ بتاتا ہوں اس کو آپ نے کیسے کرنا ہے کہ آہستہ آہستہ کر کے بہار چکر سے نکلتے آئیں زگ زگ کرتے ہوئے یہ جو عجر اسود ہے آپ دیکھیں کتنا یہ رش ہے آج کل جو جگہ بھی تھوڑی ہے کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو آخری چکر جیسے ییلو لائن زگ زگ کرتے باہر نکلتا ہے کئی لوگ کرتے ایسے آگیا پھر سیدھے آتے نیچے آتے وہ جب ہوگا تو بڑی تکلیف ہوگی بڑے تنگ ہوں گی تو اس کو ایسے نہ کریں تو بہتر آہستہ آہستہ کر باہر سے ایسے کر آئیں اچھا تو آپ کے دوران دیکھ لیں کہ کتنا ایک دوسرے کے ساتھ بندے بندہ چڑھا ہوا ہے تو کوش نہ کوش تکلیف ہو سکتی ہے تو کوش آپ کریں کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ نہ ہو ہے صرف آپ کو یہ کرنا ہے تو شروع کرنے سے پہلے جوتے جو آپ کے سلپر ہیں ایک پلاس بیگ میں جو میں نے آپ کو کہ شروع میں کہ لے کے آئیں اس میں ڈال کے اپنے بازو میں ڈال لیں سمپل سی بات یا کریں کہ آپ چھوٹا سا بیک پیک جو ہے ہر کمپنی والے آج کل دے رہے ہیں اپنے حجیوں کو تو اس میں جوتے ڈال کے پیچھے لٹکا کے چلیں آپ کے دونوں ہاتھ خالی ہو ہے تو اس سا کر کریں کیونکہ کچھ نہ کوئی گر بڑ ہو سکتی ہے چیز گئی گئی تو اس کو اٹھانے کی کوشش نہ کریں گے اور یہ کہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں اور کچھ نہیں سمجھ جاتا تو یہ کریں سبحان اللہ و سبحان اللہ العظیم آج آپ نے دیکھا یہ تصویر میں کہ کتنا لوگ اس کا کروڈ ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی کرپر ہو سکتی ہے تو اپنے آپ کو حفاظت سے رکھیں اور کوشش کریں کہ جہاں کروڈ سے دور رہیں اور اس کے بعد موقع ملے تو جو کعبہ کا دروازہ اس پہ ہاتھ لگا سکیں کر سکیں کریں اور یہ ملتزم ہے اور لوگ لٹکے ہوئے ہیں پولیس والے اس کے ساتھ حضر اس دروازہ ہے یہ کعبہ کی دوسری دوائر وہاں ہاتھ لگائیں یہ کعبہ کا دروازہ ہے اور یہ مقام ابراہیم ہے یہ اس وقت تصویر ہے جب یہ بہت ہی کم رشت تھا آج کل تو یہ بہت بہت بھی زیادہ ہے اور یہ حضر اس ان کے لیے یہ اوپر جا کے چلنے کے لیے جگہ بنا یہ دو سٹوری بنایا ہوا ہے تو کبھی کبھی رات کو دو ڈھائی بجے کے قریب لوگوں کو بغیر ویل چیری کے بھی وہاں جانے کی اجازت دیتے ہیں تو اگر آپ کو جانا ہے تو آپ صبح صبح ہی وہاں جیسے گول چکر یہ ساری پرانے جو ترکیوں نے بنائی مسجد کا یہ حصہ کو ریموو کر رہے ہیں گرا کے اور مسجد کو اور اس کی توسیع کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ تو اعرف کر سکیں یہ وہی جگہ جہاں لوگ اوپر چکر پر چل رہے ہیں اچھا اگر پانی پین پانی آپ مکمل ہو جائے دو رکار پانے پانی پانے اور مر سو چھوٹی اور مر چھوٹی س چھوٹی س اس کے اوپر آجائیں آپ کے وہاں کعبہ کی طرف کر کے اسی طرح ہاتھوں کو اس کو پوائنٹ کر کے بسم اللہ علیہ وسلم کر کے نیچے آجائیں کلنبی چوڑی وہاں تقریر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور لوگوں نے کئی کچھ بنایا ہوگا تو قرآن کی قائط ہے انت صفحہ مروض انشاءاللہ تو وہ اگر وہاں اوپر لکھی ہوئی ہے اگر وہ پڑھنا وہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ حج کو سمپل کریں تاکہ آپ اس کو صحیح کر سکیں اب کتابوں سے کریں گے نہ سمجھ جائے نہ پڑھا جائے نہ یاد رہے تو نیت کر کے نیچے چلے آئیں رائٹ سائر پر چلیں اور شارپ تیز قسم کی تائلیں ہیں تو پاؤں کو پرہیز کریں کہ وہاں لگے تو پاؤں میں زخم ہو سکتا ہے تو اس کے ساتھ چکر ہے مگر اس کا چکر استا ہے کہ ون وے ایک چکر ہے ایک نمبر تین نمبر پانی نمبر سات نمبر صفحہ سے مروع اور اس کے بعد دو نمبر چکر چار اور چھے نمبر واپسی تو جانے کے تین ام سوری چار اور واپسی کے تین درمیان میں جگہ یہ ویلچیک کری ہے تو آپ جو گرین لائٹ ہیں اس گرین لائٹوں میں آدمیوں کو ذرا تیزی سے چلنا ہے اور عورتوں کو اپنے اسی طرح وقار کے ساتھ چلنا ہے بھاگنے کیونکہ ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے اور یہاں دعائیں اسی طرح کرنے ہیں جیسے آپ نے صفحہ ادھر تواف کے دعائیں کیا اچھا اس کے بعد یہ دیکھ لیں کہ وضو سے کام شروع کرنا اور اگر وضو ٹوٹ گیا تو کوئی بات نہیں چلتے رہیں کیونکہ یہ اس کو مسجد کا حصہ اس ور نہیں گنا جاتا تھا باہر سر تھا اور مگر کوشش کریں کہ وضو کی حال میں رہیں کیونکہ وہاں جب نماز کا پاک جائے تو نماز پڑھنے گا اس ور آپ باہر جائیں گے واپس آئیں گے تو وہ جگہ آپ کو نہیں ملے گی اور جہاں سے چھوڑا وہی سے آپ کو صحیح کو مکمل کرنا اور اس کے بعد چلیں صفحہ مروہ جیسے میں بتایا اور اس کا تقریبا سارے چار سو میٹر کا ایک طرف کا راستہ ہے اور گرین لائٹ میں آدمیوں کو تیج سے چلنا ہے دعا جو مرجی کریں اور رک جائیں جب نماز فرض ہو اس نماز میں شامل ہوئیں اس کے بعد آپ کا کام جو صفحہ سے شروع ہوگا مگر ساتھوں چکر جو ہے مروہ پہ ختم ہوگا اس کے بعد بال کٹنے آدمیوں کو جو ہے شیو کرانا ہنٹ کا یا شیو نہیں کرانا تو کم سکم بال کٹنے اور عورتوں کو جو ہے سارے بال اکٹھے کر کے ایک جو انگلی کا ایک سیکشن جو ڈیجٹ کہتے ہیں ایک انچ کے قبری اس کو کٹنا ہے اور ایک دوسرے کے عورتیں بعد کٹ سکتی ہیں اس کے بعد یہ جس دیکھیں یہ صفحہ کی پہاڑی بانتر ہے اور یہ جب اتر کے نیچے جاتے ہیں تو ایسے رائٹ پہ چلنا ہے واپس اس طرف سے آنا ہے اور جب نیچے جائیں گے تو یہ تھوڑا سلوپ ہے اور پانی لوگوں سے گر جاتا ہے تو گیلا ہو جاتا ہے اور یہ سلپ ہو سکتے ہیں یہاں ہے کہ خجور کی جو گٹک ہوتی ہے تو وہ جو گر جاتی ہے تو وہاں اٹھ جائے گی تو پاؤں میں لگ جائے گی تو احتیاط سے چلیں تاکہ آپ کو کوئی مصیب اندر پڑے یہ صفحہ مروہ کی جانے کی جگہ ہے اچھا اب آپ کا صفحہ مروہ ہو گیا اس کے بعد باہر نکلیں بال کٹوائیں بال کٹوانے کے بعد آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو گیا تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے توفیق دی عمرہ کرنے کے لئے اب آپ اس کے دو رکعات اگر شکرے کی نماز پڑھیں تو اچھا اور نہیں تو کم سکم دعا کریں اور اس کے بعد آرام سے باہر نکلائیں ساتھ ماہ چکر مروہ پہ ختم ہوگا مگر ادھر دوسری طرف کنسٹرکشن ہوئی ہے تو بہتر ہے کہ واپس آٹھ ماہ جو آیا اسی طرح آپ صفحہ کی طرف آ جائیں وہاں سے پھر باہر نکل جائیں کیونکہ وہ آپ کے لئے آسان نہیں ہوگا اگر باہر سے آئیں گے وہ بڑا مشکل ہوگا کیونکہ وہ راستے بند کی ہوئے ہیں اچھا اب آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو گیا احرام کی شکل سے باہر آ گیا ہے تو اگلے دو چار دن جو آپ کا وہاں ہے اس میں آپ اپنی عبادت کریں مسجد میں جائیں اور اللہ سے تعلق جوڑیں اور کوئی اگر قرآن پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو اس کی تفسیر سے قرآن اپنا لے جائیں وہاں سے جو قرآن میں لے گا اس میں تفسیر نہیں ہوگی اپنا قرآن لے جائیں یا وہاں سے لے رہیں جو تفسیر سے آپ پڑھیں اگر کوئی آپ کے ساتھ کوئی علم والا بندہ اسے سیکھیں وہ کوئی لیکچر تھا تو وہ سنیں اپنے گروپ سے پتا کریں کہ ہمارا کیا پروگرم ہے اس کے بعد جب حج کا ٹائم آئے گا تو پھر اب آپ کو حج والے دن ساری دنیا کی تاریخیں بھول جانا ہے سوائے اس کے کہ اسلامی تاریخ ہوئے ہے کہ آٹھ زلحج کا دن ہے آج تو آٹھ زلحج کا دن پر آپ نے تیاری کر کے جانا ہے مگر کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کچھ حج کے گروپ ایسے ہیں اور ساتھ کی رات کو ہی آپ کو لے جائیں گے تو جو بھی ہیں بھی آپ کو جب آپ نے جان جانا ہے تو آپ اپنا شاور کریں ہوتل سے تو آپ کا میکات کا وہی ہوتل ہی آپ کا میکات کا بن گیا آئے ایریا تو شاور کیا ہے اسی طرح ہی جیسے عمرے میں آپ نے احرام باندھا اب آپ اسی طرح احرام باندھیں نیت کریں اور یہ آپ کی نیت ہوگی اللہم لبائی کا حج تو وہ لوگوں نے جنہوں نے یہ کیا ہے حج کران وہ اسی احرام کے جو عمرہ میں کیا وہ احرام نہیں کھولنے گے اسی احرام میں آگے جائیں گے حج کران کے لیے مگر زیادہ تر لوگ جانا ہے حج تمتو کرتے ہیں جو دور سے آتے ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر جو مجھے اس وقت جو پتا ہے کہ مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں اس طرح کرتا مگر پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے وہی کرنا حج کران کچھ کرتے ہیں احرام پہن کے آپ مسجد میں جائیں نماز پڑھیں فجر کی واپس آ جائیں اس کے بعد یہ مناہ جانے کے لیے آپ اپنے گروپ سے پتا کریں کب کیسے جانا ہے سب سے پہلے یہ کام کریں اپنے سامان کو باندیں آپ کو انسٹرکشن ملیں گی کہ کیسے باننا آپ وہ میٹنگ کو ضرور رٹن کریں یہ نہیں کریں کہ ہم کسی کو بھیجیں گے وہ بتا دے گا ہم شاپنگ پہ جا رہے ہیں یا آپ کی ذمہ داری آپ کی یہ ہے کہ حج کی ساری میٹنگ اٹین کریں جانے سے پہلے حج کے دوران اور بعد میں واپس آگئے پارٹیوں میں آپ جو کوئی چھوٹی نہیں کرتے مگر اس طرح کی میٹنگ میں کھوں کرتے ہیں تو ایک سیز غلط فہمی دور کرنی ہے کہ ہر حج جو ہے حج اکبر ہے لوگوں کے دل میں کہ جو حج جمعہ کو ہوتا حج اکبر باقی حج ہے ہر حج حج اکبر اور ہر اور ہر حج جمعہ کے دن ہوگا اس کا ثواب دس گناہ زیادہ مگر نام اس کا وہی ہے حج یا حج اکبر جو کچھ بھی کہنا مگر حج اکبر جمعہ والا حج وہ حج نہیں ہر حج اس حج اکبر تو اچھا تین قسم کے طریقے آپ کے نیت ہو سکتی ہے حج تمتو حج قرآن حج افراد حج افراد تو لوگوں لوگوں کے لئے ہیں جن کو جو ہمیشہ وہاں توافہ کرتے رہتے ہیں تو وہ صرف حجی کریں گے اور ان کے لئے قربانی بھی ضرورت نہیں ہے اچھا جو باہر سے آئے انہوں نے عمرہ کیا عمرہ کرنے کے بعد احرام کو کھول دیا ریگلر کپڑے پہن لیے اس کے بعد جو دو چار دن گزرے پھر حج کا ٹائم آیا دوبارہ احرام پہنا تو اس کو درمیان میں ان کو بریک مل گئی اور اس کا انہوں نے فائدہ اٹھایا تو فائدہ کو جو کہتے ہیں مطاب تو مطاب اس سے بنا تمتو حج تمتو جس سے فائدہ یہ ہوا کہ احرام کی حالت میں چوبیس گھنٹے نہیں رہے اور اگر چار دن تک نہیں رہے تو عمرہ کیا احرام کھول دیا اب احرام سے احرام کی جو شرطیں ان کو ضرورت نہیں کرنے والی اگر انہوں نے اس کو کہیں گے حج تمتو قربانی بھی کرنے پڑے گی اگر انہوں نے عمرہ کیا احرام نے کھولا اسی حالت میں رہے حج کا احرام اسی میں حج کا احرام بھی بنا تو اس کو کہیں گے حج کران جڑا ہوا جڑ جائے جیسے شدانہ جیسے جڑ جائے گا فہوا لہو کرین کرین سے کران تو وہ بنے گا کہ حج کران جس میں عمرہ اور حج کمبائن ایک ہی احرام سے اس کو نہیں کھولا اور قربانی دونوں میں کرنے پڑے گی تمتو میں بھی کران میں بھی اب اس کے بعد دیکھیں کہ حج کے جو جو اس میں ارکان کیا ہیں احرام پینا ضروری نیت کرنا اس کے ساتھ وقوفِ عرفہ عرفہ میں ٹھائرنا کچھ سوکس اس میں گزارنا اس کے باؤنڈری کے اندر وہ ضروری اس کے بعد توافِ زیارہ یا توافِ حفادہ یا توافِ حج جو بھی اس کا نام آپ کہنا چاہیں وہ کہیں وہ کرنا ضروری وہ تواف اور اس کا صحیح تو یہ کرنا ہے تو یہ حج کے اس کے بغائر آپ چیزیں نہیں کریں گا حج نہیں ہوگا اس کے علاوہ اور جو چیزیں جس کو واجب کہتے ہیں واجب سمجھیں کہ 99% اور دوسرا ہوگی 100% تو یہ بھی اسی طرح ہے مکات کو آپ نے کرنا اسٹیٹ اور احرام میں کرنا عرفہ میں ٹھائرنا اور رات گزارنے مزالفہ میں اجام تشریق میں بیٹھنا ایس کے عرفہ کے بعد منا میں اللہ کا ذکر کرنا وہاں کا رات گزارنا جمرات پہ جانا بالکٹواننا ساری چیزیں کوئی لوگ جو سستی کریں گے تو اپنا ہی نقصان کریں گے کیونکہ اگر یہ کیا تو اس میں دم پڑے گا اگر پلان کر کے پہلے سے کیا تو دم جو نا بکر کا نہیں ہوا ہے گائے یا کل اونٹ کو کرنا پڑے گا اور ساتھ توبہ بھی کرنے پڑے گی تو اچھا حج میں کیا کہہ کرنا حج میں آم ہوں گے یہ نقشہ ہے کہ مکہ میں ہوں گے آپ نے وہاں سے نہیں کی مسئل میں نماز پڑھی تو آپ وہاں سے یہ اے جو ہے آپ مینہ میں آگئے مینہ میں رات گزاری وہاں اپنے نمازیں پڑھی اور اس کے بعد وہاں سے چلے اگلے دن نو طریق صبح چلے تو بی جو ہے یہ سیدھے آکی عرفہ میں پہنچ گئے تو سی جو ہے وہاں عرفہ میں وہاں اپنے دن گزارا تو شام کا وقت جو ہے جب وہ سورج ڈوب جائے تو وہاں اب مغرب کا ٹائم ہو گیا مغرب عشاء کی نماز نہیں پڑھنے وہاں وہاں آپ اپنا سلامان سمیٹھیں اور وہاں سے نکلیں اور آکے ادھر چل جائیں مزلفہ میں وہاں جا کے وضو کریں جگہ ڈھونڈیں پہلے تو جگہ ڈھونڈیں آپ کو کہاں رکنا ہے وہاں آپ کے گروپ اس میں آپ کی ہلپ کریں گے تو سارے بس ایک ہی بس میں وہاں رک جائیں گے تو آپ کے اگر دو بسیں ہیں کوئی پتہ نہیں ایک بس کہاں دوسری بس کہاں مگر آپ کو اپنی بس کا احتیاط کرنا تو ایسی کوشش کریں کہ آپ کی فیملی آپ کے ساتھ اسی بس میں ہو جس میں آپ ہیں تو یہ نہ کریں کہ میاں بھی ایک طرف بیوی او طرف بچے کسی اور طرف تو پھر بعد میں شور مچائے میری بیوی کہاں گئی تو بجائے کسی اور نئی بیوی کو ڈھوننے کے لئے اسی کو ڈھونے کے پہلے اس کو اپنے ساتھ ہی کیوں نہیں رکھا تو ایک ہی جگہ ایک ہی بس میں سب کو کرنا ہے آپ کا سمان بھی اسی میں ہی ہونا چاہیے جو آپ نے لے کے جانا ہے تو آپ کو یہ مضالفہ کے رات گزارنی ہے پہلے جگہ ڈھونڈی پھر آپ اپنے جا کے وضو کریں اور پھر واپس آ کے اگر اس میں اتنی جان ہے تو نماز پڑھیں ورنہ کچھ کھا پی کے نماز پڑھیں اور اپنی اپنی نماز گروپ میں اپنی بنا کے پڑھیں اور وہاں جھگڑا ہوگا کہ بھی ہم ایسے کریں ویسے کریں تو یہ کرے گا وہ کرے گا پلیز جھگڑوں میں نہ پڑھیں نماز پڑھ کے اس کے بعد کھانا نہیں کھایا کھانا کھا لیں جو آپ کو ایک ڈبا ملے گا کھانے کا ارفہ میں تو اس کو ارفہ میں کھول کے ظاہر نہیں کریں یہاں آکے استعمال کریں اور اگر آپ کے پاس اپنی کچھ چیز ہے تو وہ یہاں کھا اس کے پاس سو جائیں نماز کے بعد سو کے اس کے بعد جب فجر کا ٹائم تو اٹھیں نماز پڑھیں اب آپ کو پتہ ہوگا ابھی آپ آئیں آپ کہنے پاس کئی لوگوں نے آنا اور جنگ لوگوں نے آنا انہوں نے اپنی مغرب اور عشاء بھی پڑھنی ہے پہلے انہوں نے آزان دینی ہے تو جب آپ وہاں سو گئے دو تین گھنٹے کے بعد پتہ چلا ہے کہ آزان ہو رہی ہے تو اٹھ کے فوراں بھاگ کے جلدی سے اس کے نماز اس کے پیچھے پڑھنا نہ شروع کریں وہ لوگ بجائے ابھی آئے ہیں اور مغرب شاید پڑھنے لگے ہیں آپ کی جوہر ابھی فجر میں ٹائم ہے پہلے نماز کو دیکھیں وقت کو دیکھیں پھر آپ اپنی نماز اگر فجر کا ٹائم تو پھر فجر پڑھیں ورنہ جگہ جگہ نمازیں ہو رہی ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ ہماری فجر کا ٹائم ہو گیا تو آپ ارام کریں اس کے بعد اگلے دن پھر آپ نے تواف کرنا ہے یہ جو مینہ میں آنا ہے مینہ میں آنکہ آپ کے بال کٹوانے کا یہ سوری آپ کی قربانی کا ہوگا پہلے کام پھر آپ کے آپ کے نام پہ جو ہے جب قربانی ہو جائے ایک تو ہے کہ آپ پہلے پتھر ماننے پہلے اس کو آپ یہ یاد رکھیں پلیز سی ہاؤ دس اس ڈن پہلے جو آپ مینہ میں جب واپس آئیں گے تو پہلے آپ کو یہ پیبل جنب پتھر ماننے میں جب یہ میں آپ کو اور تفصیل میں بعد میں بتاؤں گا پتھر ماننے سی اس کا ہے سلوٹر کہ آپ کے نام پہ قربانی ہوگی اور یا آپ خود کریں گے یا آپ کے نام پہ ہوگی اور اس کے بعد ہاؤ پھر آپ کے بال کٹیں گے یا کٹوائیں گے پھر اس کے بعد آپ کا تواف ہوگا پھر احرام جو ہے یہ جو وہ کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ کا کام دن ہو گیا تو یہ چیزوں کو وہاں جو مزلفہ میں آپ نے پتھروں کو کٹھا کرنا چھوٹے چھوٹے پتھر ہونا چاہیے شیطان کے ماننے کے لئے شیطان کو آپ نے قتل نہیں کرنا اس کو صرف سنبول کے طرح پر آپ نے ماننا اس کی طرف چھوٹے چھوٹے سے کنکریاں ماننی ہیں تو وہ ایسا نہ کریں کہ آپ نے لہو لہان کرنا وہ آپ کا انتظار نہیں کرا کہ آپ اس کا ماننے کے لئے آ رہے ہیں تو یہ آپ کا پورا جو سارا اس دن کا پلان ہے تو آپ کا یہ جس کو کہتے ہیں سکجل ہے اور کہ کس تا کریں گے اب آپ اس کو دیکھیں آٹھ زلحج کو احرام کی حالت میں ہوں گے فجر آپ نے مکہ میں پڑھی آپ مینہ میں جائیں گے وہاں جا کے زہر اثر پڑیں گے پھر رات آپ نے جو ہے گزارنی مینہ میں وہاں مغرب اشاہ بھی پڑیں گے پھر اس کے بعد رات کو سو گیا ہے صبح نوم زلحج کو اٹھ کے ابھی بھی احرام کی حالت میں ہوں گے پھر آپ وہاں سے جو ہے ابھی بھی ہیں مینہ میں عرفہ میں جائیں گے جب آپ کو آپ کا گروپ لے جائے گا عرفہ جا کے زہر اثر پڑھنی ہے مغرب اشاہ وہاں نہیں پڑھنی ہے آپ نے پھر رات جو آ کے ادھر مغرب اشاہ مزلفہ میں پڑھنی ہے جب بھی پہنچیں رات کے جس وقت بھی پہنچیں وہیں جا کے آپ نے پڑھنی ہے وہاں آپ نے کوئی ستہ رسی جو ہے نا وہ کنکرین کٹھی کرنی ہے جو زپ لک ویک کا میں نے آپ کو کہا تھا وہ ساتھ لے جائیں ایک میں وہ کنکرین ڈال دیں اور اس کے بعد رات گزاریں وہاں پھر اس کے بعد دس زلحج کو جب عید کا دن آ گیا تو ابھی بھی جو ہے آپ احرام کی حالت میں ہیں تو جب تک بال نہیں کٹوائے آپ کے احرام میں حالت ہوں گے تو آپ ابھی بھی مزلفہ میں ہوں گے صبح اس وقت آپ نے منہ واپس جانا ہے اور وہاں جا کے اپنے کنکرین جو بڑے شیطان کو مانی ہیں جس کو کہتے ہیں جمعات الاقبار جو مکہ کی طرف ہے وہاں ساتھ کنکریاں مان کے آپ کی جو قربانی کا جو کام وہ پتا چلے گا ہو گئی یا نہیں ہوگی جب تک قربانی نہیں ہوگی باہر نہیں کر سکتے باہر نہیں کریں گے اب احرام سے نہیں نکلیں گے جب احرام سے نکل آئے آپ اس وقت منہ میں ہوں گے والنمبی لائنے ہوں گی اپنا اپنا شاور کریں اور اس کے بعد جو اپنے گروپ سے پتا کریں گیارہ تاریخ کو پھر آپ اب آپ کا احرام کی حال میں نہیں ہونا آپ نے منہ میں ہونا ہے اس کے بعد آپ کو مکہ میں جانا ہے تو آپ ازارہ اگر آپ نے یہاں دس کی رات کو نہیں کیا تو دس کی رات تو گیارہ کو چلیں اب آپ کا گروپ ہے اس سے بات کریں کہ ہم کو منہ میں کب جانا ہے تو آپ کے لئے جو بھی ٹرافک کے حساب سے کنمیننٹ ہوگا اس سے کریں بہتر ہے کہ رات کو دیر سے جائیں کہ رات کو جو جو ذرا معاملہ تھنڈا ہو جائے گا دن کو بڑی کرمی ہوگی تو وہاں آپ کو توافی کرنا اور صحیح بھی کرنی ہے مگر اب اس وقت وہ احرام کی حال میں نہیں ہوں گے آپ کے دوسرے کپڑے ہوں گے ریلیکس ہوگے تو چار گھنٹے آپ کو دیں گے بس آپ کو اتار دے گی اس کے بعد آپ بتا دیں گے کہاں سے آپ کو دوبارہ اٹھائیں گے اگر آپ نے بس مس کر دی تو پھر آپ کو خود ہی ٹیکسی سے جس طرح بھی ہے میں گزارنی ہیں بارہ اور تیرہ کو پھر ہوئی کام آپ یہ رہاں میں نہیں مینہ میں ہیں جمرات پہ آپ کو جو تینوں جمرات پہ مارنا ہے اس کے بعد جو ہے جو بارہ تری کو اگر آپ نے نکلنا ہے تو بارہ کی مغرب سے پہلے نکل جائیں اگر مغرب آپ کی ادھری ہو گئی مینہ میں تو آپ کو بارہ کی رات بھی گزارنی پڑے گی پھر تیرہ کو آپ وہی کام صبح مینہ میں تینوں جمرات پہ کر کے پھر رات کو آپ نکلیں گے اور ہوتا یہ ہے کہ موصلہ کی آپ کو گروپ جو ہے وہ سامان جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب مکہ کے ہوتل سے نکلیں گے دو سو میں ڈیوائیڈ کرنا تو آپ کو گروپ آپ کو بتا دے گا ایک جو سامان ہے جو کیری آن میں آپ کو لے کے جانا ہے مینہ آرفاک استعمال کریے اور دو تین دن کا سامان اس میں ڈال دیں باقی جو سامان آپ کو بند کر ان کو دے دینا اس سوڑے میں ڈال دیں گے جب آپ کا حج ہو گیا تو آپ کو پھر ہونا وہ تواف کے لیے لے کے جائیں گے توافی ویدہ توافی ویدہ کر کے پھر آپ کو لے جائیں گے جہاں بھی آپ کا سامان سوڑ کیا ہوا مکہ میں اپنا سامان اٹھائیں تو وہاں سے سیدھے ائرپورٹ کی طرف چل جائیں گے تو اب آپ کو جانے سے پہلے 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 پ جس کے دوران میں آپ کوشش کریں کہ لوگ کیلوری کھانا کھائیں جس میں پانی ہو کھجوریں فروٹ فقرہ ہو اور گیس نام بننے والی چیزیں ہوں تو زیادہ نہ کھائیں تاکہ آپ کو بار بار جیرون ٹائلر میں نہیں بیٹھنا پڑے اور یہ کہ وہ زور نہ بار بار کرنا پڑے اور جس کے بعد جب آپ کھائیں گے تو نین بھی زیادہ آئے گی تو اگر آپ کو سونے کے جا کے وہاں کے راتہ ہے تو یہیں جب بیٹھ کے کیونی سولت ہے ادھر جا کے سونے کی کیا ضرورت ہے تو اگر واقعی آپ تھک جائیں جس کی ویسے آپ سے عبادت نہیں ہو سکتی صحیح طرح یا آپ کے ساتھ کو بندہ بیٹھا ہو جو باتیں کیا جا رہا ہے تو آپ سو جائیں اور تھوڑا سو سو کے ایک تو ریفریشمنٹ ہو جائے گی دوسرا ہے کہ جو بندہ بولتے چل جارا آپ کا وقت زیادہ ہے اس سے بھی جان چھوٹے گی تو اگر نہیں بھی نیند آ رہی تو آپ آنکھیں بند کر کے ایسے کریں گے جیسے اس کو پتہ لگے بھی آپ کو نیند آ رہی تو تاکہ وقت نہیں زائے کریں لوگوں کو آپ دیکھیں گے لوگ اپنی لیٹ جاتے ہیں دانگ کے دانگ کے اوپر رہ کے سو رہے ہیں آتے ہوئے تو ان کا کام جیسے نا یہ اپنی پکنک میں آئے ہیں تو آپ اپنی ڈی ہائیڈریشن کو اس سے بجا کے رکھیں پانی پیتے رہیں اپنی جو تھکا وڈا اس کو کم کریں جانے سے پہلے ہی آپ مینہ میں اپنی پوری نیند جو کر سکتے ہیں کریں اور وہاں جا کے دن میں بیٹھ کے اپنی جتنی عبادت کر سکتے ہیں کل میں اکٹھے میں لیکچر ہوں وہ سنیں اور اس کے بعد اپنی الگ دیکھر عبادت کریں پھر ب اور ہاتھ اٹھا کے کعبہ کی درموں کر کے اللہ سے دعا کریں اللہ سے خشو سے دعا کریں تو دعا جب قبول ہونے کے لیے اگر آپ کو کرنا ہے تو آپ کو اس طرح دعا کرنی ہے جس طرح آپ کی یہ آخری دعا ہے اس طرح تو ایک جو چیز ہے جو کسی نے کہا کہ اسم آزم جس میں ہو وہ دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے تو اسم آزم کون سا ہے تو لوگوں کے خیال میں یہ ہے وہ ہے سب لوگوں کے نامے اسم آزم یہ ہے اس طرح تو ایک عالم بڑے مشہور تھے کسی نے کہا کہ ان کو پتا اسم آزم تو وہ سکھاتے ہیں تو ایک صاحب گرین کے پاس کہ میں نے آپ سے اسم آزم سیکھنا پہلے ان کو اچھا ٹھک میں اس سکھاؤں گا مگر دو سال یہاں کام کریں پہلے انہوں نے دو سال کام کیا جانے لگیا تو کہے لے آپ نے سکھایا sleeve میں ایک شرط ہے میں اس سکھاؤں »ةلسان پر ایک دوران,,«؟ پہلے یہ آخری شرط ہے اس کو آپ یہ کریں ان کے کہا کہا یہ وقت ہے کہ یہ شہر سے Engineر دوم کا اختارق گا ۔ وہ حیران کہ بھی یہ کیا ان کا بھی یہ تہنی علاقت ہے یہ شرط ہے اب واپس آئیں گے تو میں آپ کو جو نا اس میں آدم سکھاؤں گا مجھے یہ تہنی چاہیے ان کا اچھا ٹھیک ہے وہ صاحب گئے سردینہ کا موسم دن کا وقت اور ایسا تھا کہ وہ بادل آئے ہوئے اور ہوا چل رہی تیزی سے تھنڈی تیز ہوا چل رہی تو دریاہ کو کراس کرنے لگے درمیان میں دیاہ بھی کافی بڑا تھا چوڑا درمیان میں ایک قسم کا توفان کی طرح اور ہوا چلی تو وہ ڈوبنے لگے جو اس صاحب ڈوبنے لگے تو بڑی حالت خراب تو مرنے کا وقت آگیا تو کسی نہ کس طریقے سے صاحب بچ گئے دوسری طرف گئے جا کے انہوں نے تیانی کو توڑا اس کے بعد پھر پکڑا پھر واپس پھر وہی حال اور ڈوبتے بھی مرنے سے بچ گئے تو واپس آگے انہوں نے کامتے کامتے پھر پکڑا دیجئے لے اور مجھے بتائیں سمیازم تو انہوں نے کہا اچھا پہلے ایک اور چیز ہے اس کو بتانے سے پہلے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ جو تم وہاں گئے تھے تو ہوا کیا راستے میں کوئی راستے کا حال بتاؤ انہوں نے کہا یہ کیا ہے آپ نے وہاں مجھے بھیجا میں مجھے لینے کے لیے گیا میں تو مرنے والا تھا تو اللہ نے مجھے بچا لیا کسیم میں بچ گیا تو انہوں نے کہا کیا ہوا میں بتایا کہ میں ایسے تھا وہ ڈوبنے لگا تو انہوں نے کہا پھر تم نے کہا کہ قدم میں کیا کرتا میں اللہ سے دعا کی اللہ مجھے بچا لے تو انہوں نے کہا جب تم نے اللہ کے ساتھ دعا جو کی اللہ کے سامنے کون سا نام لیا تھا اللہ کا انہوں نے کہا میں تو یہ کہا اللہ مجھے بچا لے تو انہوں نے کہا تھے تو آپ نے اللہ کے نام سے اللہ کا نام لیا تھا ہاں تو انہوں نے کہا یہ وہی اسم آزم ہے وہ کہتے ہیں وہ کیسے ہو سکتا ہے اس میں عظم کہا کہ تم یہ مجھے بتاؤ کہ وہ جو تمہاری کیفیت تھی جس کیفیت سے تم نے اللہ کو بلایا تھا تو وہ نام جو تھا نام تو وہی تھا اللہ کا مگر جو کیفیت جو اس کے ساتھ تھی وہ کیفیت کے ساتھ وہی جو ہے جب تم اس کیفیت کے ساتھ دوبارہ اللہ کو پکار ہوگے تو پھر تم کو وہی فائدہ ہوگا جو اس کا اسم عظم جو تم چاہتے ہو تو اس کیفیت کو جب بنا کے اللہ کو بلا ہوگے تو اس حالت میں وہ اسم عظم سے بھی تم کو زیادہ اس کا اس پہ اثر ہوگا جب تم نے اللہ کو دل سے بلایا تو اللہ نے تمہیں بچایا کہ نہیں تو اب وہ سمجھائی کہ اسم عظم جو ہے جو وہ بھی لیں یا کوئی بھی لیں جب تک ہمارے دل سے دعا نہیں نکلے گی ایسے کہ جیسے ہماری آخری جو انا کیفیت ہے چند لمحے کیونکہ اس وہ بندہ واقعی اخلاص سے بات کرتا ہے ہمیں جب تک اخلاص نہیں آئے گا ہمیں جب تک شرک کا ذرہ بھی رہے گا کیونکہ اس وہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں پکارتا اب جو بندہ ایتیس صاحب وہ بھی مرنے لگتا کہتا اللہ بچالے تو جب تک یہ اوگ ہماری کیفیت نہیں آئے گی تو کوئی بھی نام لیں تو بات تو وہی ہوگی جب ہماری کیفیت وہ بھی آئے گے پھر بھی کوئی نام لیں تو اسم عظم سے بھی زیادہ اس کا کام بنے گا تو جب بھی ہم کو دعا کرنی ہے خاص طور پر جب بھی ہم نے دعا حج کے دنوں میں کرنی ہے ایسی جگہوں پر جب آپ کعبوں کو پہلے دیکھیں جب آپ حتیم میں ہوں جب آپ ملتظم میں ہوں اور جب آپ اس وہاں جا کے عرفہ میں کڑے ہوں تو جب بھی ان جگہوں پر ایسی جگہوں پر دعا کریں تو خدا کے حواستے اس تک کی کیفیت کو پیدا کریں کہ جیسے ہم ڈوبنے والے ہیں اس کے علاوہ حج میں کوشش کریں کہ پانی پیتے رہیں فٹیگ جو ہے تھکاور اس کو کم کریں تاکہ عبادت جو صحیح کالٹی سے ہو اگر نیند آئے تو پہلے نیند کو کریں بھوک لے کے پہلے چھو کھا لیں تو مگر یہ جو نا یہ ڈائیٹ طریقے سے دعا نہ کریں کیونکہ اس کا فائدہ بھی اسی طرح ہوگا تو جو ہاں انفیکشنز ہوتی ہیں بیماری ہوتے ہیں اسے بچیں یہ نقشہ ہے منہ کا اور ادھر ہے سلاٹر ہاؤس اس طرف ہے مکہ اور یہ جمرات کا علیہ ہے اور یہ وہاں کی جو ٹرین ہے جو لوگوں کے لے کے جائے گی تو آپ کو جو منہ سے عرفہ جانا ہے تو آپ کو ٹرین میں جانا ہے تو ٹرین میں جانے کے لیے لمبی آپ کو واک کرنی پڑے گی جو تقریبا دیکھا جائے تو دو میل کی والک بنتی ہے ہے زیادہ نہیں دو میل مگر جب آپ کو اپنے کیمپ سے لے کے باہر نکلیں گے دھوپ میں باہر جائیں گے تو ایسکلیٹر لے کے چار پانچ ایسکلیٹر لے کے تو اولمس لائک دس سٹوری اوپر جانا ہے اس کے بعد آپ کو واک کرنا ہے اس کے اوپر جمرات کے سب سے اوپر جا کے اور وہ زگ زگ کرتے ہوئے جب تک پہنچیں گے تو کم سکم دو تین گھنٹے اس میں لگیں گے چلتے ہوئے پہنچتے ہوئے تو اب جہاں جا کے لمبا چارہ کراؤڈ ہوگا اور ہم آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کو کراؤڈ کی شکل کیا ہو آپ نے آپ کو اس کے لئے تیار کریں کہ کیسا ہوگا تو آج جو ہے یہ جیسے بتایا ہے کہ منہ کو جانے کے لیے آٹھ چل ہج کو منہ کے کیمپس میں جانا آج کے دن منہ کا کام شروع ہو گیا منہ کے لیے آپ کو جانے سے پہلے تیاری کرنا وہاں کوئی بلینکٹ لے جو لے جائیں مگر آپ کو حج کے کیمپوں میں عام طور پر آج کل جو خاص طور پر جو جن کو کہتے ہیں وی آئی پی وغیرہ کیمپس ہیں تو وہاں ان کو سیدھا اگرٹر میں کے میٹرس ملتی ہے تکیہ ملتا ہے اور جو کمبل ملے گا تو احرام کی حال میں جب سوئے تو اس جو فیس کو انکورڈ رکھنا ہے اور اپنے ساتھ دو دن دو یا تین دن کی جو چیزیں لے کے جانے ہیں جو رات کو کام کرنی ہے آپ کی ذمہ داری اپنا خود سامان کی ہے اور جب مکہ جائیں تو کم سکم تین لوگ مل کے جائیں ورنہ گھوم ہو سکتے ہیں آئی ڈی کارڈ آپ کے گلے میں ہو اور فون آپ کے ساتھ ہو فون کے نمبر بھی آپ کے پتہ ہو اور اس کی بیٹری بھی چارج ہو اور پیسے بھی آپ کے ساتھ ہوں کیونکہ اگر آپ نے کہیں جانا ہے تو یہ چیزوں کی ضرور پڑے گی آپ کو جو مرضی سمجھیں کہ کچھ نہ کچھ گھر ہو سکتی ہے اچھا آپ نے جو مرضی پہ کیا مگر حج کے گیمپوں میں میان بیوی سب الگ ہوں گے یہ نہیں کہیں کہ میری بیوی کا سامان میرا سامان دے دو ادھر یہ چیزیں نہیں ہوں گی وہاں جو نا ہر بندہ ہی جو نا وہ ویری ایمپیشن پرسنیلٹی وی آئی پی بن جاتا ہے تو اس کو آپ دھیان میں رکھیں تو آٹھ سلحج میں آپ کو احرام کی حال میں نیا کر کے ہج کی وہاں جانا ہے مینہ میں پہنچیں جگہ آپ نہیں پہچانے اور وہاں جگڑا نہ کریں یہ جگہ وہ جگہ آپ کو ایک جگہ ملے گی اپنے جگہ رکھیں دو تین جگہ لیں لوگ یہ کرتے ہیں یہ جگہ بیٹھتے ہیں دوسری ساتھ والی جگہ پھر سامان رکھتے تھے تو کچھ لوگوں کو پھر جگہ نہیں ملتی پھر پچھارے بڑے لوگ تنگ ہوتے ہیں دو تین لوگ کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں دو تین جگہ گھر لیتے ہیں اپنے فرنس کے لئے فرنس آپ کے ساتھ نہیں آیا تو اس کے لئے جگہ رکھیں ایک دو کھا ہو گیا کبھی ہو گیا اگر آپ کے پاس کوئی بندہ آ گیا اس کو جگہ نہیں ہے تو آپ کو فرنس کی بیٹھ بندے کو دینے پڑی گی کیونکہ اس کا حق پہلے ہے جو آ گیا وہاں تو اپنی جگہ میں سٹل ہو کے پھر اپنا عبادت کے لئے تصویر کے لئے تیار ہو جائیں نماز کا وقت آئے گا تو وہیں کیمپ میں نماز پڑھی جائے گی آزان ہوگی نماز ہوگی اور بعض کا لیکچر بھی ہوتا ہے کہ کسی سکیجل کے مطابق اس کے بعد جو ہے کہ اچھا یہ ہے کہ جو لوگ سارے چل سکتے ہیں وہ ٹرین میں جائیں گے جو معذور ہیں ان کے لئے ایک بس میں جو ہے ارنج ہوگا اور اپنے اپنے گروپ سے ایسے لوگ جو نہیں چل سکتے تو ان کو بس میں جگہ جا سکتی تو آپ نے کو کلیڑی سے بات کریں یہ سارا ملنہ کے آریا ہے اور آپ دیکھیں اگر اس میں سارے ایک جسر لگ رہے ہیں اگر آپ کہیں گے جی میرا کیمپ وائٹ رنگ کا ہے اس کے اوپر یہ ہے وہ تو سارے ہوئی ہیں تو گم انے کا اگر چانس ہے تو بہت آسان ہے یہ ایک کیمپ اس طرح ہے اور وہاں حج کے کیمپ میں آپ کو ایک تو سموکی نہیں کرنی اگر آپ پہلے سے کرتے ہیں حرام تو ہے کیونکہ کوئی کہے کہ یہ حرام نہیں قرآن میں لکھا ہو تو بے شک آپ وہاں کے بیس شیف ہوں کچھ نہ ہوں تو کیریون سمان آپ کو ایک لے کے جانا اپنی ویلے سرویج کوئی نہیں ملے گی اگر کروانی ویلے سرویج تو اپنی سپاؤ سے کہیں اگر آپ چللائی نہیں کرنی تو اس سے پوچھ لیں کہ وہ آپ کے لیے ایک دوسرے ویلز میں جا سکے کیونکہ آپ خود ہی اٹھانا پڑے گا اگر وہاں